دیکھئے بیاغ سبق بھائی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو مضافلے کے بارے میں بتلایا تھا اور صاحب کافیہ نے مضافلے کی وہ تعریف کی جو امام سیبوے کے مذہب کے مطابق ہے امام سیبوے اور باقی نحوی جو ہیں ان میں فرق ہے مضافلے کی تعریف میں عام نحوی حضرات کے نزدیک یاد رکھئے مضافلے وہ ہے جس کا مضاف ہمیشہ اسم ہوگا مضافلے غلام الزیدین یہ زیدین ہے مضافنیلہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ مضافلے وہ اسم ہے جس کی طرف کسی یہ عام نحویوں کے نزدیک جس کی طرف کسی دوسرے اسم کی نسبت کی جائے جیسے غلام الزیدین دیکھو غلام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے اور نیز وہاں حرف جر مقدر ہوگا جبکہ امام سیبوے کا مذہب یہ ہے کہ مضاف کا اسم ہونا ضروری نہیں مضاف اسم بھی ہو سکتا ہے اور فیل بھی ہو سکتا ہے اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ حرف جر کا مقدر ہونا ضروری نہیں بلکہ حرف جر مقدر بھی ہو سکتا ہے اور لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے لہٰذا عام نحویوں کے نزدیک غلام الزیدین یہ آپس میں مضاف اور مضافلے ہیں جبکہ مرر تو بھی زیدین یہ آپس میں مضاف اور مضافلے نہیں بلکہ یہ بھی زیدین یہ جار مجرور ہے جبکہ امام سیبوے کے نزدیک غلام زیدین یہ زیدین بھی مضافلے ہیں اور مرر تو بھی زیدین یہ والا زیدین بھی مضافلے ہیں اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اضافت کے اندر کبھی حرف جر مقدر ہوتا ہے اور اس حرف جر کے مقدر ہونے کی شرط یہ ہے کہ مضاف اسم ہونا چاہیے اور اس کو تنوین یا قائم مقام تنوین سے خالی کیا گیا ہو اس اضافت کی وجہ سے تو صاحب جامی نے پھر تشریخ کی تھی اور بتلایا تھا کہ حرف جر کی تقدیر میں مضاف کا اسم ہونا ضروری اس لیے کیونکہ اگر مضاف فیل ہوگا تو پھر حرف جر کا ظاہر کرنا ضروری ہے جیسے مرر تو بھی زیدین اور نیس یہ جو تنوین یا قائم مقام تنوین ہے یاد رکھو قائم مقام تنوین جو ہے یہ نون تسنیہ اور نون جمع کو کہتے ہیں یہ قائم مقام تنوین ہیں تو یہ جو تنوین ہوتی ہے اور یہ جو نون ہے جو تنوین کا قائم مقام ہے یہ کسی اسم کے تام ہونے کی علامت ہوتی ہے تنوین کے ذریعے یا اس نون کے ذریعے کوئی اسم تام ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آگے کسی اور اسم کی طرف اضافت نہیں ہو رہی لیکن جب عرب ارادہ کرتے ہیں کہ دو کلموں کو ملا کر اس طور پر کہ پہلا کلمہ جو ہے وہ دوسرے کلمے سے تعریف اخذ کر لے یا تخصیص اخذ کر لے یا اس میں تخفیف آ جائے تو جب عرب ان دو کلموں کو اس مقصد کیلئے ملانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس سے تنوین اور قائم مقام تنوین جو ہے اس کو پہلے کلمے سے گرا دیتے ہیں اور اس کو پھر اس دوسرے کلمے کے ذریعے اس کو مکمل کرتے ہیں یعنی اس دوسرے کلمے کے ذریعے اس کو تام کرتے ہیں تو وہ اسم جو پہلے تنوین اور قائم مقام تنوین کے ذریعے تام ہو رہا تھا اب دوسرے اسم کے ذریعے تام ہوتا ہے اور مقصد کیا ہوتا ہے اس تنوین کو ہٹا کر دوسرے اسم کے ذریعے کیوں تام کیا تاکہ یہ پہلا اسم دوسرے اسم سے تعریف تخصیص یا تخفیف جو ہے وہ اخذ کر لے اس کے لفظوں میں تخفیف آ جائے بھئی پھر اس کے بعد صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ عام نحوی جو ہیں ان کے نزدیک یہ جو اضافت لفظی ہوتی ہے اس کے اندر حرف جر مقدر نہیں ہوتا میں نے آپ کو بتلایا تھا اضافت دو قسم پر ہے اضافت لفظی اور اضافت معنوی اضافت لفظی یہ ہے کہ سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ مضاف جو ہے اس صفت کا سیغہ ہونا چاہیے اور صفت کے سیغے سے مراد صرف تین سیغے ہیں یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول اور صفت مشبہ تو یہ صفت کا سیغہ ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف اور معمول سے مراد صرف فاعل اور مفعول ہیں باقی معمول مراد نہیں ہیں تو سیغہ صفت کا ہو اور مضاف و اپنے معمول کی طرف یہ اضافت لفظی ہے یعنی دونوں شرطیں اس میں ہونی چاہیے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ اضافت معنوی ہے چاہے سیغہ صفت کا ہی نہ ہو سیرے سے یا سیغہ تو صفت کا ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو تو یہ سب اضافت معنوی ہے تو اضافت لفظی کی مثال جیسے زارب زیدن اصل میں کیا تھا زارب زیدن یہ زیدن مفعول بھی تھا پھر اس زید کی طرف اضافت کی اضافت کر دی گئی زارب زیدن تو یہ اضافت اس میں فائل ہے یعنی صفت کا سیغہ ہے اور مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول یعنی اپنے مفعول بھی کی طرف تو یہ اضافت لفظی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اضافت معنوی ہیں چاہے وہ سیغہ ہی صفت کا نہ ہو سرے سے جیسے غلام زیدن یہ غلام یہ صفت کا سیغہ ہی نہیں نہ یہ اس میں فائل ہے نہ اس میں مفعول ہے اور نہ صفت مشبہ یہ سیغہ تو صفت کا ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو جیسے مصارع مصر کسی شہر کا پہلوان میں نے بتلایا تھا آپ کو مصارعہ کہتے ہیں یہ جو کشتیوں کا کھیل ہے اس کو کیا کہتے ہیں مصارعہ بھئی اور اس میں ایک دوسرے کو پچھاڑا جاتا ہے ایک دوسرے کو گرایا جاتا ہے تو یہ جو پچھاڑنے والا ہے گرانے والا ہے اس کو کہتے ہیں مصارعہ تو مثلا زید اور عمر کا مقابلہ ہے تو عمر نے زید کو گرایا تو ہم کہیں گے عمرن مصارع زیدن عمرن کے عمر نے زید کو پچھاڑ دیا زید کو گرا دیا تو اصل میں کیا تھا عمرن مصارعن زیدن مسارعن اس میں فاعل اور زیدن اس کے لئے مفعول بیہی پھر اس کی طرف اضافت کر دی گئی تو مسارع زیدین یہ مسارع سیغہ بھی صفت کا ہے اور مضاف ہے اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظی ہوئی لیکن اگر یہ مفعول بیہی کی جگہ ہم کوئی اور لفظ لے آئیں تو پھر سیغہ تو صفت کا رہے گا لیکن پھر اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہوگا تو پھر یہ اضافت لفظی نہ رہے گی بلکہ اضافت معنوی بن جائے گی مثلا مسارع زیدین کے بجائے آپ کہتے ہیں مسارع مصر مصر شہر یہ تو ظرف ہے جگہ ہے تو یہ تو مسارع کے لئے نفائل ہے اور نہ مفعول بھی ہی ہے تو مسارع مصر یہ اضافت معنوی ہو گئی سیغہ صفت کا ہی ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اضافت لفظی ہے اس کے اندر نحویوں کے نزدیک حرف جر مقدر نہیں ہوتا تو معلوم ہوا یہ جو مسارع زیدین مسارع زیدین یا زارب زیدین کہیں زارب زیدین کہیں یا مسارع زیدین یہ جو اضافت لفظی ہے اس میں جو مضافلے ہے یعنی زید مسارع زیدین یا زارب اس کے اندر جو مضافلے ہے ماقبل میں جو مذافلے کی تعریف کی یہ اس سے خارج ہے کیونکہ اس مذافلے کی کیا تعریف کی کہ اس کے لئے ہمیشہ حرف جر یا لفظوں میں ہوگا یا مقدر ہوگا اور یہاں تو حرف جر نہ لفظوں میں ہے اور نہ مقدر ہے بھئی تو یہ تعریف اس کو شامل نہیں لیکن صاحب کافیہ نے جو آگے تقسیم کی وَهِيَ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْضِيَّةٌ اس سے بظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہیہ ضمیر وہ جو اضافت با تقدیر حرف ہے اس کی طرف راجے ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اضافت با تقدیر حرف کی شرط کیا ہے کہ مذاف اسم ہونا چاہیے کہ مذاف اسم ہونا چاہیے تو یہ ضمیر اس کو راجے ہے اور اس کی تقسیم کر رہے ہیں آگے معنویہ اور لفظیہ کی اس کا مطلب ہے صاحب کافیہ کے نزدیک اضافت لفظی میں بھی حرف جر مقدر ہوتا ہے اور یہاں پر تو صرف کلام ظاہر یہ ہے لیکن جبکہ اس کی جو شرط لکھی کافیہ کی علامہ ابن حاجم نے خود اس کے اندر تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ اضافت جو تقدیر حرف کے ساتھ ہوتی ہے وہ دو قسم پر ہے ایک لفظیہ اور ایک معنویہ وہاں تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ اضافت بتقدیر حرف ہی کی قسم ہے یہ اضافت لفظیہ تو معلوم ہوا صاحب کافیہ کے نزدیک اضافت لفظیہ میں بھی حرف جر مقدر ہوتا ہے لیکن صاحب کافیہ نے کہیں پر یہ بیان نہیں کیا کہ کون سا حرف جر مقدر ہوتا ہے اضافت لفظیہ میں اور کس طرح مقدر ہوتا ہے اس کو انہوں نے کہیں بھی بیان نہیں کیا ہاں بعض علماء نے تکلف کرتے ہوئے پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ جب صفت کے سیغے کی اضافت ہو اپنے مفعول کی طرف تو وہاں لام مقدر ہوگا کیا ہوگا تو زارب زیدن کس معنی میں ہے زاربن لے زیدن کے معنی میں ہے اور یہ لام کیوں لایا گیا بھئی زارب تو براہ راست زید میں عمل کر سکتا ہے زارب تو براہ راست زیدن یہ تو براہ راست زیدن کو نصب دے رہا ہے میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو فیل ہیں یہ بعض اوقات براہ راست مفعول بیہی میں عمل کرتے ہیں اور اس کو نصب دیتے ہیں اور بعض اوقات براہ راست عمل نہیں کر سکتے تو پھر حرف جر کا سہارہ لیا جاتا ہے اور جس پر حرف جر داخل ہو وہ بھی مفعول بیہی ہے البتہ اس کو مفعول بیہی غیر سارخ کہتے ہیں جیسے زارب تو زیدن بالعصہ یہ زیدن یہ بھی مفعول بیہی اور بالعصہ یہ جو عصہ ہے یہ بھی مفعول بیہی البتہ ایک میں زربتو نے براہ راست عمل کیا اور نصب دیا یہ ہے مفعول بھی سریح سریح کا کیا معنی صاف لفظوں میں یعنی صاف لفظوں میں اس کو فعل نصب دے رہا ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے اور ایک زربتو زیدن بالعصہ یہ العصابی زربتو کے لئے مفعول بھی ہے لیکن یہ غیر سریح ہے یعنی صاف لفظوں میں یہ مفعول بھی نہیں صاف لفظوں میں تو یہ جار مجرور ہیں لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے مفعول بھی ہی ہے معلوم ہوا کہ فعل اور صفت کے سیغے مفعول بیہی میں کبھی براہ راست عمل کرتے ہیں اور کبھی بواستہ حرف جر کے عمل کرتے ہیں لیکن حرف جر تب لاتے ہیں جب براہ راست عمل نہ کر سکے اور زارب زیدن یہاں تو زارب براہ راست زیدن مفعول بیہی کو نصب دے رہا ہے اور اسی کی طرف پھر آپ نے اضافت کر دی زارب زیدن تو لہذا یہاں کوئی حرف مقدر نہیں لیکن بعض علامہ فرماتے ہیں لام مقدر ہے بھئی لام کیسے مقدر ہے یہ تو براہ راست زید کے اندر عمل کر سکتا ہے مفعول بیہی میں عمل کر سکتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر حرف جر لام مقدر ہے جس کو عامل کی تقویت کے لیے لیا گیا ہے یعنی عامل کے عمل کو قوت دینے کے لیے لیا گیا ہے اس کے عمل کو قوی بنانے کے لیے لیا گیا ہے اور یاد رکھو یہ لام تقویت بھی کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے جیسے ردیفہ لکم ردیفہ لکم یہ ردیفہ یہ براہ راست مفعول بیہی کو نصب دیتا ہے لیکن دیکھو یہاں پر ردیفہ لکم یہ کم جو مفعول بیہی ہے اس پر لام تقویت داخل کیا گیا تو کبھی کبار ایک فیل جو مفعول بیہی کو براہ راست بھی نصب دے سکتا ہے پھر بھی لام لے آتے ہیں اس کے عمل میں قوت بیدا کرنے کے لیے تو چنانچہ بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر بھی زاربن اگرچہ براہ راست مفعول بیہی میں عمل کر سکتا ہے لیکن لام مقدر ہے اور وہ لام تقویت ہے جو اس کے عمل کو قوت دینے کے لیے لیا گیا لیکن بہرحال یہ ہے تکلف ہی صاحب جامع فرماتے ہیں اور تکلف کی وجہ یہ لکھتے ہیں محشی حضرات کہ بھئی اگر لام تقویت لائے گیا تھا تو اس کو تو لفظوں میں ظاہر ہونا چاہیے تھا جیسے ردی فلکم دیکھو لام تقویت ہے لیکن لفظوں میں ظاہر ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لام یہاں پر مقدر ہے بھئی تو بہرحال یہ تکلف ہی ہے تکلف کسے کہتے ہیں بات بنانا بات بن نہ رہی ہو لیکن زور لگا کر بناوٹ ہی طور پر بات کو بنانے کی کوشش کرنا تو یہ بہرحال ہے تکلف ہی بھئی تو معلوم ہوا جب صفت کی اضافت مفعول کی طرف ہو تو وہاں لام مقدر ہوتا ہے باز نے کہا اضافت لفظی میں اور اگر صفت کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہو جیسے الحسن الوجہ میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ یہ اصل میں کیا تھا مثلا جانی زیدن الحسن وجہوہو الحسن وجہوہو زیدن موصوف ہے اور معرفہ ہے تو الحسن اس کی صفت بھی معرفہ لائی گئی الفلام کے ساتھ اور آگے وجہوہو یہ اس کا فاعل ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ جیسے فیل کے لیے فاعل یا نائی فاعل ضرور چاہیے صفت کے سیغے کے لیے بھی فاعل یا نائی فاعل ضرور چاہیے لیکن فاعل یا نائی فاعل ایک ہی آئے گا یا ضمیر آئے گی یا اس میں ظاہر تو یہاں پر الحسن کا فاعل اس میں ظاہر وجہوہو آ گیا لہذا معلوم ہوا اب اس کے اندر ضمیر نہیں ہے ورنہ تو فاعل دو بن جائیں گے الحسن کے اندر ہوا ضمیر کو بھی فاعل بنائیں آگے وجہوہو کو بھی فاعل بنائیں یہ تو دو فاعل ہو جائیں گے اور فاعل دو نہیں ہو سکتے بھئی فیل ایک ہی فاعل یا نائی فاعل کو رفع دیتا ہے تو جب الحسن کے لیے وجہوہو آگے فاعل آ گیا تو اب الحسن کے اندر ضمیر نہیں ہے اور الحسن صفت کس کی ہے زید کی تو الحسن صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہو رہی ہے زید کے لیے اور فیل اور شبہ فیل کو یا جملہ یا شبہ جملہ کو جب بھی کسی چیز سے ربط دینا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے تو اسی لیے وجہوہو کے آخر میں یہاں ضمیر لائی گئی اس کے ذریعے ربط آ رہا ہے الحسن کے اندر تو کوئی ضمیر نہیں تو وجہوہو کے ساتھ ہاں ضمیر جوڑ دی گئی جو زید کو راجع ہے بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کے بعد اس کی طرف اضافت کا ارادہ کیا گیا تو الحسن وجہی تو صفت کی اضافت ہو گئی کس کی طرف اپنے فاعل کی طرف توجہ ہے اور جب اضافت ہو گئی تو اب الحسن کے لیے فاعل تو ضرور چاہیے وجہوہو تو مزاخلہ بن گیا تو اب فاعل ضرور چاہیے تو اسی کے اندر ہوا ضمیر آ گئی یعنی کوئی ایسا اسم جس کو صفت یا فعل رفع دے اور الحسن وجہی یہ وجہی کو تو یہ رفع نہیں دے رہا یہ تو مزاخلہ بن چکا ہے تو ایک اسم چاہیے جس کو یہ فعل یا صفت کا صیغہ رفع دیا کرے اور اس کے لیے فاعل بنے تو لہذا پھر اس کے اندر ہوا ضمیر نکال لی جب ہوا ضمیر نکال لی تو یہ ضمیر اب زید کو راجع ہے اب ربط آ گیا تو اب وجہوہو کے آخر میں ہا ضمیر کی ضرورت نہ رہی تو اس کو ختم کر دیا اور وجہوہو سے کس کا چہرہ مراد تھا زید کا چہرہ اور وہ معرفہ تھا تو جب آپ نے اضافت ختم کی تو وجہوہو کو کس سے بدل دیا الوجہو سے بدل دیا کیونکہ الوجہو پر بھی الفلام داخل ہے یہ معرفہ ہے اور الفلام کے ذریعے بھی کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی الوجہو سے کس کا چہرہ مراد ہے زید کا چہرہ مراد ہے تو یہ مضافلے بن گیا جانی زیدن الحسنو الوجہی جانی زیدن الحسن الوجہی دیکھو الوجہی یہ مضافلے بن گیا سورت سمجھ میں آگئے تو یہ صفت کی اضافت ہے اپنے فاعل کی طرف تو اس کے اندر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ بعض علماء نے تکلف کر کے کہا کہ یہاں پر من بیانیاں محضوف ہیں یہ اضافت من کے ساتھ ہے کیونکہ جانی زیدن الحسنو آیا میرے پاس وہ زید کے الحسنو جو اچھا ہے تو اس اچھا ہونے میں ابحام تھا کہ زید کسی اعتبار سے اچھا ہے علم کے اعتبار سے اچھا ہے دولت کے اعتبار سے اچھا ہے اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے یہ چہرے کے اعتبار سے اچھا ہے تو اس میں ابحام تھا تو آگے الوجہی نے آ کر کیا کر دیا ابحام کو دور کر دیا تو گویا الحسن الوجہی کس معنی میں ہے چہرے کے اعتبار سے اچھا ہے اس پر پھر بعض نے اشکال کیا کہ معلوم ہوا الحسن میں پہلے ابحام تھا پھر الوجھی کے درے وہ ابحام کیا ہو گیا دور ہو گیا تو یہ تو اس کے اندر تخصیص آگئی کیا آگئی تخصیص آگئی جیسے غلام رجلین غلام پہلے عام تھا لیکن جب رجلین نکیرہ کی طرف اضافت کی تو معرفہ تو نہ بنا لیکن تخصیص اس میں آگئی تو یہاں بھی الحسن عام تھا پھر الوجھی کے درے اس میں کیا آگئی تخصیص آگئی تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ اضافت لفظیہ یہ نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تخصیص کا اس کا مطلب ہے نحویوں کی یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ الحسن الوجھی کے اندر آپ نے خود بیان کر دیا کہ یہ الوجھی تخصیص پیدا کر رہا ہے الحسن کے اندر دوسر کا جواب بھی دیا تھا صاحب جامی نے کہ بھئی یہ تخصیص اضافت سے پہلے ہی آ چکی ہے اضافت نے کوئی نئی تخصیص کا فائدہ نہیں دیا کس طرح تخصیص آ چکی ہے کہ ذرا اضافت توڑ دیں ذرا پہلے والی صورت پر لے آئیں جانی زیدن میرے پاس زید آیا کہ اچھا ہے اس کا چہرہ ابھی دیکھو آپ نے اضافت نہیں کی اضافت فاعل ہے اضافت ابھی نہیں کی لیکن اس وقت بھی تخصیص آ چکی ہے کہ الحسن سے زید اچھا ہے کیا چیز اچھی ہے زید کی اضافت سے پہلے ہی الحسن کے اندر تخصیص آ چکی ہے تو جب اضافت کی تو کوئی نئی تخصیص نہیں آئی معلوم ہوا اضافت لفظی صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے وہ تخصیص وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں دیتی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی دیکھئے بھئی آگے کہتے ہیں وَهِيَا اَيِلْ اِضَافَةُ بِالتَّقْدِیرِ حَرْفِ الْجَرِّ مَعْنَوِيَّةٌ اَيْ مَنصُوبَةٌ إِلَى الْمَعْنَى لِأَنَّهَا تُفِيدٌ مَعْنًا فِي الْمُظَافِ تَعْرِیفًا اَوْ تَخْصِيصًا وَلَفْزِيَّةٌ اَيْ مَنصُوبَةٌ إِلَى الْلَّفْزِ فَقَدُّونَ الْمَعْنَى لِعَدَمِ سِرَایَتِهَا إِلَيْهِ اب بیان کرنے لگے ہیں اضافتِ معنویہ اور اضافتِ لفظیہ کو بھئی سب سے پہلے وجہ تسمیہ ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ جامی صاحبِ کافیہ تقسیم کریں گے دیکھو مطن صرف کیا ہے وَهِيَ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْزِيَّةٌ اور یہ اضافت جو بتقدیرِ حرف ہوتی ہے جہاں حرفِ جن مقدر ہوتا ہے یہ یا معنویہ ہوگی یا لفظیہ ہوگی یہ ہے صاحبِ کافیہ کی عبارت لیکن درمیان میں صاحبِ جامی وجہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اضافتِ معنویہ کو معنویہ کیوں کہتے ہیں اور لفظیہ کو لفظیہ کیوں کہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ معنویہ جو ہے اس کے اندر یہ جو یا ہے یہ نسبت والی ہے جیسے لاہور کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنی ہو تو آپ کہتے ہیں لاہوریون لاہوریون یعنی لاہور والا لاہور کی طرف منصوب اور مؤنس ذات ہو تو آپ کہتے ہیں لاہوریون لاہوریون تو یہاں پر بھی یہ جو اضافت ہے اس کے ساتھ گولتا جڑی ہوئی ہے یہ مؤنس ہے تو یہ معنویہ اور لفظیہ اس اضافت کی صفت ہے اور یہ معنویہ اس کے اندر یہاں نسبت والی ہے الاضافت المعنویتو وہ اضافت جو معنی کی طرف منصوب ہے جیسے لاہوریون کا کیا معنی تھا وہ چیز جو لاہور کی طرف منصوب ہے تو الاضافت المعنویتو تو اضافت معنویہ یعنی وہ اضافت جو معنی کی طرف منصوب ہے اور الاضافت اللفظیتو وہ اضافت جو لفظوں کی طرف منصوب ہے تو اضافت معنویہ کو معنویہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس اضافت کی وجہ سے معنی کے اندر فائدہ حاصل ہوتا ہے تعریف یا تخصیص کا غلام النکرہ محض تھا نہ اس میں تعریف ہے نہ تخصیص لیکن جب ہم نے زید کی طرف اضافت کی غلام الزیدن تو یہ غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا معارفہ بن گیا دیکھو اس معنی کے اندر فائدہ آ گیا اور نیس اگر نکرہ کی طرف اضافت کریں نکرہ کی جیسے غلام الرجلن غلام ان پہلے عام تھا دنیا کے ہر غلام پر صادقہ رہا تھا لیکن غلام الرجلن جب کہا تو اب صرف مردوں کے غلام پر یہ لفظ صادق آئے گا عورتوں کے غلام پر صادق نہیں آئے گا تو دیکھو اس غلام کے اندر تخصیص آ گئی تو اضافتِ معنویہ جو ہے مضاف کے معنی میں تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے تو یہ تعریف یا تخصیص کے معنی کا فائدہ دیتی ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں اضافتِ معنویہ اور جبکہ اضافتِ لفظیہ وہ معنی کے اندر کوئی فائدہ نہیں دیتی وہ صرف لفظوں کے اندر تخفیف کا فائدہ دیتی ہے کہ مضاف سے تنوین یا قائم مقام تنوین یعنی نونِ تصنیہ اور جمع گر جاتے ہیں اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں اضافتِ لفظیہ کہ وہاں اضافت صرف لفظوں کے اندر فائدہ دے رہی ہے معنی میں کوئی فائدہ نہیں معنی میں نہ تعریف آ رہی ہے اور نہ تخصیص آ رہی ہے جبکہ اضافتِ معنویہ میں مضاف کے معنی کے اندر تاریف یا تخصیص آ جاتی ہے تو کہتے ہیں وَهِیَا اَيِّ الْإِضَافَةُ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِّ ہی از امیر کا مرجع بتلا رہے ہیں کہ ہی از امیر کس کو راجے ہے اضافت بتقدیر حرف جر جو پیچھے بیان کی اس کو راجے ہے تو کہتے ہیں وَهِیَا اَيِّ الْإِضَافَةُ بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِّ یعنی وہ اضافت جو تقدیر حرف جر کے ساتھ ہو مَعْنَوِيَّةٌ اَيْ مَنْصُوبَةٌ اِلَى الْمَعْنَى وہ کس کی طرح منصوب ہے یعنی وہ جو منصوب ہے معنی کی طرف لِأَنَّهَا تُفِيدُ مَعْنًا فِي الْمُزَافِي اس لیے کیونکہ یہ جو اضافت ہے یہ فائدہ دیتی ہے معنن ایک معنی کا فِي الْمُزَافِي مُزَاف کی ذات میں مُزَاف کی ذات میں ایک معنی کا فائدہ دیتی ہے بھئی کون سے معنی کا کہتے ہیں تعریفاً او تخصیصاً تعریف کا یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے تو چونکہ یہ معنی کے اندر فائدہ دیتی ہے لہذا اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں اضافت معنوی وَلَفْزِيَّةٌ اور دوسری اضافت لفظیہ ہے جو تقدیر حرف جر کے ساتھ ہو اَيْ مَنْصُوبَةٌ اِلَى الْلَفْزِ فَقَتْ یعنی وہ جو صرف لفظوں کی طرف منصوب ہے دون المعنى معنى کی طرف منصوب نہیں ہے لِعَدَمِ سِرَایَتِهَا إِلَيْهِ سِرَایَتِهَا کے حاضر امیر راجے کریں اضافت کو لِعَدَمِ سِرَایَتِهَا اس لیے کیونکہ یہ اضافت سرائت نہیں کرتی سرائت کا معنی ہے پہنچنا لِعَدَمِ سِرَایَتِهَا کیونکہ یہ اضافت پہنچتی نہیں ہے إِلَيْهِ اَيْلَى الْمَعْنَى إِلَيْهِ کے حاضر امیر کس کو راجے کریں معنى کو کیونکہ یہ اضافت یہ جو اضافت لفظیہ ہے یہ معنى تک نہیں پہنچتی یعنی اس کا فائدہ معنى تک نہیں پہنچتا اس کا فائدہ معنى تک نہیں پہنچتا معنى کے اندر کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا صرف لفظوں کے تک ہی یہ محدود رہتی ہے کیونکہ یہاں اتصال صرف لفظوں کے اعتبار سے ہے معنى کے اعتبار سے اتصال آیا ہی نہیں میں نے بتایا تھا یہ تقدیر انفصال میں ہے زاربو زیدن یوں سمجھو ابھی بھی زاربن زیدن ہی ہے زاربن زیدن بغیر اضافت کی کہ ہے یوں سمجھو صرف لفظوں میں تخفیف آئی تو جب اتصال صرف لفظی ہے تو معنى کے اندر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جس قسم کا اتصال ہے فائدہ بھی اسی قسم کا تو اضافت لفظی میں اتصال بھی صرف کس اعتبار سے ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے ہوتا ہے معنى کے اعتبار سے اتصال نہیں ہوتا جبکہ اضافت معنوی میں معنى کے اعتبار سے اتصال ہوتا ہے مضاف کے معنى کے اندر کیا آ جاتا ہے تعریف آ جاتی ہے یا تخصیص آ جاتی ہے تو کہتے ہیں لِعَدَمِ سِرَا يَتِهَا إِلَيْهِ اس لی کیونکہ یہ جو اضافت لفظیہ ہے یہ معنى تک نہیں پہنچتی یعنی اس کا فائدہ جو ہے وہ معنى تک نہیں پہنچتا آگے دیکھئے کہتے ہیں فَالْمَعْنَوِيَّةُ عَلَامَتُهَا أَنْ يَكُونَ الْمُضَافِ جی پہلے مطن مطن صرف دیکھ لیجئے کہتے ہیں فَالْمَعْنَوِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ غَيْرَ الصِّفَةٍ مُضَافَةٍ الَا مَعْمُولِهَا توجہ ہے اضافت معنى بیہ جو ہے کہ اَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ کے مضاف جو ہے غَيْرَ صِفَةٍ مُضَافَةٍ الَا مَعْمُولِهَا یہاں ترجمہ توجہ سے سن لینا بھئی عموماً یہاں طلبہ ترجمہ میں غلطی کرتے ہیں دیکھو عبارت دیکھئے اَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ غَيْرَ صِفَةٍ مُضَافَةٍ الَا مَعْمُولِهَا یہ صفت پر غیر کا لفظ داخل ہے تو طلبہ عموماً ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اضافت معنى بیہ وہ ہے کہ مضاف غیر صفت ہو یعنی صفت نہ ہو یعنی صفت نہ ہو حالانکہ میں نے بیان کیا گزشتہ سبق میں بھی آیا تھا ابھی میں نے خلاصے میں بھی ذکر کیا کہ اضافت معنى بیہ کے اندر مضاف صفت کا صیغہ ہو سکتا ہے جیسے مُسارع مصر اب یہ مُسارع یہ اس میں فائل صفت کا صیغہ ہے لیکن اپنے فائل یا مفعول کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ ذرف کی طرف مضاف ہے تو یہ اضافت لفظی نہیں ہے اضافت لفظی میں تو کیا ضروری دو چیزیں صیغہ بھی صفت کا ہو اور مضاف اپنے معمول یعنی فائل یا مفعول کی طرف اور یہ مُسارع مصر یہ مُسارع صیغہ تو صفت کا ہے لیکن اپنے معمول یعنی فائل یا مفعول کی طرف مضاف نہیں تو یہ اضافت معنوی ہے تو طلبہ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ مضاف صفت کے غیر ہو یعنی صفت نہ ہو لیکن یہ تو درست نہیں ہے مضاف صفت بھی ہو سکتا ہے جیسے مصارع مصر یہ اضافت معنویہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو پھر کیسے ترجمہ کریں گے دیکھو ذرا عبارت سمجھ لو یہ غیر کا لفظ ذرا ہٹا دیں غیر کا لفظ ہٹا دیں صفت ہو مضافت ان الا معمولیہ اور مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف یہ کونسی اضافت ہے صفت کا سیغہ ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف یہ ہے اضافت اللفظی اور اس سارے پر غیر داخل کر دو اس کے علاوہ جو بھی ہے صفت کا سیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو اس کے علاوہ ہونا چاہیے مضاف بات سمجھ میں آگئی ہے یوں دیکھو سنو ترجمہ اَن يَكُونَ الْمُضَافُ غَيْرَ صِفَتٍ یوں ترجمہ نہ کریں کہ مضاف صفت کے غیر ہو مضاف صفت نہ ہو بلکہ یوں کہو مضاف ایسی صفت نہ ہو مضافتِ الَا مَعْمُولِهَا جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہی مضافتِ ماں نبیہ کسے کہتے ہیں کہ مضاف ایسی صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو اب اس میں ساری صورتیں آگئیں چاہے سرے سے صفت ہی نہ ہو یا صفت تو ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو وہ بھی اس کے اندر آگیا پھر دیکھئے ترجمہ فَالْمَعْنَوِيَّتُ تو اضافتِ معنویہ جو ہے اَن يَكُونَ الْمُضَافُ غَيْرَ صِفَتٍ مُضافتٍ إِلَا مَعْمُولِهَا کہ مضاف ایسی صفت نہ ہو جو مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف اب اس کو شرح کے ساتھ دیکھیں فَالْمَعْنَوِيَّتُ عَلَامَتُهَا اَن يَكُونَ الْمُضَافُ فِيهَا غَيْرَ صِفَتٍ بھئی فَالْمَعْنَوِيَّتُ مطن کی عبارت تھی فَالْمَعْنَوِيَّتُ اَن يَكُونَ الْمُضَافُ اَلْمَعْنَوِيَّتُ یہ ہے مبتدہ توجہ ہے اور اَن يَكُونَ الْمُضَافُ یہ ہے اس کی خبر لیکن یہاں تو مبتدہ خبر میں مطابقت ہی نہیں ہے خبر کا حمل مبتدہ پر صحیح ہی نہیں ہے کس طرہ معنویہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے اضافت کی معنویہ کیا ہوتی ہے اضافت ہوتی ہے توجہ ہے اور اضافت نہ مزاف کو کہتے ہیں نہ مزافلے کو کہتے ہیں بلکہ مزاف اور مزافلے کے درمیان جو جوڑ اور ربط ہے اس کو کیا کہتے ہیں اضافت تو مبتدہ کیا ہے فالمعنویتو مبتدہ میں اضافت کی بات ہو رہی ہے یعنی اضافت معنویت توجہ ہے اور خبر میں کیا کہا اَن يَقُونَ الْمُزَافُ غَيْرَ صِفَتٍ کہ مضاف ایسی صفت نہ ہو مبتدہ کیا اضافت اضافت معنویت کی بات چل رہی ہے نا تو مبتدہ کون ہے اضافت معنویت اور خبر میں کس کی بات شروع کر دی مضاف کی بات شروع کر دی تو مجھے بتائیے کیا اضافت مضاف کا نام ہے یہ اضافت مضافلے کا نام ہے یہ اضافت دونوں کے درمیان جوڑ کا نام ہے اضافت مضاف اور مضافلے کے درمیان جوڑ کا نام ہے توجہ ہے تو لہٰذا اضافت نہ تو وہ مضاف کو کہتے ہیں نہ مضافلے کو کہتے ہیں بلکہ مضاف کی جو مضافلے کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کو اضافت کہتے ہیں تو معلوم ہوا فالمعنویتو یہ ہے مبتدہ اس سے کیا مراد ہے اضافت اضافت معنویہ توجہ ہے اور خبر میں کیا کہا خبر کے اندر مضاف کی بات شروع کر دی تو اضافت تو مضاف نہیں ہے تو لہٰذا یہاں خبر کا حمل مبتدہ پر صحیح نہیں ہو رہا تھا تو صاحب جامی نے بتلایا کہ یہ فالمعنویتو جو ہے اس مبتدہ کی خبر اینکونا نہیں ہے بلکہ یہاں ایک اور مبتدہ محضوف ہے ایک اور اور علامتوہ یہ ہے مبتدہ اور اینکونا المضاف یہ اس کے لئے خبر ہے اور پھر یہ پورا جملہ علامتوہ اینکونا المضاف یہ پورا جملہ آخر تک جو جا رہا ہے یہ پورا جملہ مل کر یہ خبر بن رہا ہے مبتدہ کے لئے بات سمجھ میں آگئے اور مبتدہ اور خبر میں کیا چاہیے ربط چاہیے کیونکہ خبر جملہ ہے تو اسی لئے کہا علامتوہ اس اضافت معنویہ کی علامت تو یہ ہاں ضمیر اس معنویہ کو راجع ہے بات سمجھ میں آگئے تو ربط آگیا تو کہتے ہیں فَالْمَعْنَوِيَّتُ تو اضافتِ معنویہ جو ہے علامتُہا اس کی علامت یہ ہے کہ اَن يَكُونَ الْمُزَافُ فِيهَا غَيْرَ صِفَتِن کہ اس کے اندر مضاف جو ہے وہ ایسی صفت نہ ہو اس کے اندر مضاف ایسی صفت نہ ہو صفت سے میں نے بتلایا تھا کونسی صفتیں مراد ہوئے ہیں اضافتِ لفظی میں اس میں فائل اس میں مفعول اور صفتِ مشبہ وہی بیان کر رہے ہیں غیر صفت قسم الفائل والمفعول والصفت المشبہت ہی یعنی جیسے کہ اس میں فائل ہے اور اس میں مفعول ہے اور صفتِ مشبہ ہے یعنی ایسی صفت نہ ہو مضافتِ الٰ معمولیہ جو مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف اور معمول سے کیا بتلایا تھا کیا مراد ہے فائل اور مفعول وہی بیان کر رہے ہیں ایسی صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرح مضاف ہو یعنی کہ فاعلیہ او مفعولیہ قبل الاضافتی یعنی وہ جو اس صفت کا فاعل ہے یا اس صفت کا جو مفعول ہے قبل الاضافتی اضافت سے پہلے اضافت سے پہلے جو فاعل یا مفعول تھا اس کی طرف اس صفت کی اضافت نہ ہو رہی ہو بھئی دیکھئے کیا تعریف کی صاحب کافیہ نے کہ اضافت معنویہ کسے کہتے ہیں اس کی علامت کیا ہے کہ مضاف ایسی صفت نہ ہو جو مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف اور آگے صاحب جامی تفسیر کر رہے ہیں کہ معمول سے کیا مراد ہے فاعل اور مفعول قبل الاضافتی اضافت سے پہلے یہ تفسیر اس لیے کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ دیکھئے غلام زیدین غلام مضاف زیدین مضاف ایلے تو عام طور پر اسی طرح کہتے ہیں کہ غلام نے یہ زید کو جر دیا ہے یہ مضاف نے مضاف ایلے کو جر دیا ہے تو مضاف ایلے پر جر تو ضرور آتا ہے تو جب مضاف اس کو جر دے رہا ہے تو مضاف ہمیشہ عامل ہوگا مضاف ایلے میں اس کو جر دے گا مضاف کیا ہوگا ہمیشہ عامل ہوگا مضاف ایلے میں تو معلوم ہے مضاف ایلے ہمیشہ مضاف کے لئے معمول ہوگا مضافلے ہمیشہ مضاف کے لئے معمول ہوگا کیونکہ مضاف اس کو جر دے رہا ہے تو لہٰذا ذہن میں شبہ آتا تھا مضافت ان الہ معمولیہ کہ صفت اپنے معمول کی طرح مضاف ہو رہی ہو یہ تو ہمیشہ ہوگا کیونکہ ہر مضافلے کیا ہوگا مجرور ہوگا تو وہ تو اس کا معمول بن گیا تو صاحب جامعی بتلا رہے ہیں کہ نہیں یہ معمول مراد نہیں ہے کہ اپنے مضافلے کو جو جر دیتا ہے بلکہ اضافت سے پہلے وہ اس کا معمول ہو یعنی فائل یا مفعول ہو جیسے زارب زیدن اصل میں کیا تھا زاربن زیدن تھا دیکھو اضافت سے پہلے یہ اس کو نصب دے رہا تھا یا الحسن الوجہ الحسن الوجہ اصل میں کیا تھا الحسن وجہو الحسن اس وجہو کو رفع دے رہا تھا تو اضافت سے پہلے وہ اس صفت کا معمول ہو یعنی فائل ہو یا مفعول ہو وہ مراد ہے اس معمول کی طرف یہ صفت کی اضافت نہیں ہونی چاہیے پھر یہ اضافت معنویہ ہوگی تو کہتے ہیں کہ فاعلیہ او مفعولیہ قبل الاضافتی یعنی اس صفت کا فاعل یا اس کا مفعول جو ہے اضافت سے پہلے سوا ان لم یکن صفتا جی میں نے کیا بتایا اضافت لفظی کسے کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا اور مضافع اپنے معمول کی طرف اور جو بھی ایسا نہیں ہوگا وہ کیا ہے اضافت معنوی ہے اس لئے انہوں نے غیرہ صفت تو یہ غیر توجہ ہے یہ غیر کا لفظ صرف صفت پر نہیں داخل بلکہ صفت مضافت اس سارے پر غیر کا لفظ داخل ہے ایسی صفت جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہی ہو اس پر اب غیر داخل کر دیں اس کے علاوہ ہو تو وہ اضافت معنوی ہے معلوم ہے اضافت معنوی میں چاہے مضاف سیرے سے صفت کا سیغہ ہی نہ ہو یا صفت کا سیغہ ہو لیکن اپنے معمول یعنی فائل یا مفہول کی طرح مضاف نہ ہو دونوں صورتیں اس میں آ جاتی ہیں وہ ہی بیان کر رہے ہیں برابر ہے کہ وہ مضاف صفت ہی نہ ہو کہ غلام زیدین جیسے کہ غلام زیدین کے اندر یہ غلام صفت کا سیغہ ہی نہیں ہے میں نے بتایا تھا کہ غلام زیدین یہ مثالیں بیچ میں آ رہی ہیں آپ چاہے اس پر اعراب لفظی پڑھیں جو آ رہا ہے کاف جار رہا ہے تو غلام زیدین پڑھیں اور آپ چاہے تو اعراب حکائی پڑھ لیں کہ غلام زیدین جیسے کہ غلام زیدین ہے مثلا کسی جملے سے آپ نے غلام لے لیا اور وہاں کیا تھا رفع تھا تو یہاں پر بھی آپ نے وہی اعراب حکائی پڑھ دیا تو یہ جتنی مثالیں آ رہی ہیں سب میں اسی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں آپ چاہے اعراب حکائی کے ساتھ رفع پڑھ لیں اور آپ چاہے موقع کے مطابق جو اعراب آ رہا ہے وہ پڑھ لیں تو یہاں کاف جار رہا داخل ہے تو کہ غلام زیدین بھی پڑھ سکتے ہیں اور اعراب حکائی کہ غلام زیدین بھی پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں سواؤن لم یکن صفتا برابر ہے کہ وہ مضاف صفت ہی نہ ہو کہ غلام زیدین جیسے غلام زیدین او کان صفتا یا مضاف صفت تو ہو ولیکن غیر مضافت الی معمولیہ لیکن وہ اپنے معمول کی طرح مضاف نہ ہو رہا ہو بل الی غیر ہی بلکہ غیر معمول کی طرح مضاف ہو جیسے کہ شہر کا پہلوان جو ہے وَكَرِيمِ الْبَلَدِ اور شہر کا سخی تو اب دیکھو کریم صفت مشبہ ہے اور اس کی اضافت الْبَلَدِ کی طرف ہو رہی ہے اور الْبَلَدِ نہ تو یہ کریم کے لیے فاعل ہے اور نہ مفعول ہے تو سیغہ تو صفت کا ہے لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں تو یہ اضافت معنوی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحْتَ رَضَ بِهِ اور احتراز کیا اس قید کے ذریعے کونسی قید؟ غیر صفت مضافت الى معمولیہ یہ جو مطن میں قید آئی تھی اس کے ذریعے احتراز کیا عَنَّحْوِ زَارِبِ زَائِدٍ وَحَسَنِ الْوَجْحِ زَارِبُ زَائِدٍ اور حَسَنُ الْوَجْحِ جیسے مثالوں سے کیونکہ زَارِبُ زَائِدٍ اس کے اندر سیغہ صفت کا ہے اور مضاف ہے اپنے معمول یعنی مفعول کی طرف تو یہ اضافت لفظیہ ہے اضافت معنویہ نہیں ہے تو یہ تعریف سے نکل گیا اور وَحَسَنُ الْوَجْحِ یہ حَسَنُ الْوَجْحِ اس کے اندر بھی حَسَن کی اضافت کس کی طرف ہے اپنے فائل کی طرف اپنے معمول کی طرف ہے تو حَسَن سِغَا بھی صفت کا ہے اور مضاف ہے اپنے معمول کی طرف تو یہ بھی اضافت معنویہ سے خارج ہو گیا کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے حَسَنُ الْوَجْحِ آگے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَحِيَ اِمَّا بِمَعْنَا اللَّامِ فِي مَا عَدَى جِنسَ الْمُزَافِ وَظَرْفَهُ وَإِمَّا بِمَعْنَا مِن فِي جِنسِ الْمُزَافِ وَإِمَّا بِمَعْنَا فِي فِي ظَرْفِهِ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اضافت معنویہ کے اندر تین حروف جارہ میں سے کوئی ایک مقدر ہوتا ہے یا لام یا من یا فی یا لام یا من یا فی اب بتلانے لگے ہیں کہاں فی ہوگا کہاں مین ہوگا اور کہاں لام ہوگا تو یاد رکھیں اگر مُزَافِ لَي مُزَافِ کے لیے ظَرْف ہو توجہ ہے مُزَافِ لَي مُزَافِ کے لیے ظَرْف ہو یعنی وہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ ماقبل کے لیے ظَرْف ہو تو وہاں فی مقدر ہوگا کیونکہ ظرفیت کے لیے فی آتا ہے جیسے زرب الْيَوْمِ زرب پٹائی کرنا اور الْيَوْمِ یہ کیا ہے دین کو کہتے ہیں توجہ ہے تو زرب الْيَوْمِ تو دیکھو یہ جو الْيَوْمِ ہے یہ زرب کے لیے مَفُول فی ہے زرب اس دین میں لگی ہے تو یہ اضافت کس کے ساتھ ہوئی فی کے ساتھ اَيْزَرْبُن فِي الْيَوْمِ یا زربن واقعن فِي الْيَوْمِ توجہ ہے تو اگر مُزَافِ لَي مُزَافِ کے لیے کیا ہو تو زرب تو وہاں کیا مقدر ہوگا فی زبان سے دوھراؤ اگر مُزَافِ لَي زرب کے لیے کیا ہو اگر مُزَافِ لَي مُزَافِ کے لیے زرب ہو تو وہاں فی مقدر ہوگا اور اگر مُزَافِ لَي مُزَافِ کے لیے جنس ہو یعنی مُزَاف اس سے بنا ہو تو وہاں من مقدر ہوگا جیسے خَاتَمُ فِزَّتِن چاندی کی انگوٹھی تو یہاں دیکھو یہ خاتم مُزَاف ہے اور فِزَّتِن جو ہے مُزَافَون اِلَي اور یہ انگوٹھی کس سے بنی ہے چاندی سے بنی ہے تو یہاں مُزَافِ لَي خاتم کے لیے جنس ہے اسے انگوٹھی بنی ہے تو یہاں من مقدر ہوگا اَيْ خَاتَمُون مِن فِزَّتِن اور اگر مُزَافِ لَي مُزَافِ کے لیے نہ زرب ہو نہ جنس ہو تو پھر وہاں لام مقدر ہوگا وہاں لام ذابطہ سمجھ میں آ گیا اضافتِ مانویہ کے اندر یا لام مقدر ہوگا یا مِن مقدر ہوگا یا سے بنا ہو جیسے خاتمو فیزتن اور اگر ان کے علاوہ ہو یعنی مضافلے مضاف کے لیے نہ ظرف ہے نہ جنس ہے تو پھر وہاں لا مقدر ہوگا بھئی تو اگر مضافلے مضاف کے لیے نہ جنس ہے اور نہ ظرف ہے تو پھر وہاں لا مقدر ہوگا زابطہ سمجھ میں آ گیا اب ایک اور بات یاد رکھنا میں نے بتایا جنس وہ ہے جس سے کوئی چیز بنی ہو خاتمو فیزتن یہ انگوٹھی کس سے بنی ہے چاندی سے بنی ہے تو یہ فضہ یعنی مضافلے جنس ہے مضاف یعنی خاتم کے لیے لیکن یہ اور تعریف کریں گے یہ آپ کو بتائیں گے جنس وہ ہے جو مضاف میں بھی پائی جائے اور غیر مضاف میں بھی پائی جائے اور یہاں پر بھی اسی طرح ہے خاتم و فیزتن یہ چاندی انگوٹھی میں بھی ہے مضاف میں بھی ہے اور مضاف کے علاوہ بھی چاندی پائی جاتی ہے چاندی سے اور زیور بھی بنتے ہیں چاندی سے برطن بھی بنتے ہیں اور چیزیں بھی بنتی ہیں تو معلوم ہوا چاندی وہ اس انگوٹھی میں بھی پائی جا رہی ہے اور اس کے غیر میں بھی تو یہ اس کے لیے جنس ہے تو جنس کی تعریف یہ کیا کریں گے جو مضاف میں بھی پائی جائے اور مضاف کے علاوہ میں بھی پائی جائے پھر دوہراؤ جنس کسے کہتے ہیں جو مضاف میں بھی پائی جائے اور غیر مضاف میں بھی پائی جائے وہ اس کے لئے جنس کہلاتی ہے ذابطہ کیا ہوا اگر مضافل مضاف کے لئے ظرف ہو تو فی مقدر اگر مضافل مضاف کے لئے جنس ہو تو پھر وہاں من مقدر اور اس کے علاوہ باقی صورتوں میں لام مقدر ہوگا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وحیع اور یہ جو اضافت معنویہ ہے امہ بمعن اللامی یا تو یہ لام کے معنی میں ہوگی فی ما عدا جنس المضافی وظرفہو مطن دیکھ رہے ہیں بھئی صرف مطن مطن امہ بمعن اللامی یہ اضافت معنویہ یا تو لام کے معنی میں ہوگی فی ما اس مضافلے میں عدا جنس المضافی وظرفہو جو مضاف کی جنس اور اس کے ظرف کے علاوہ ہو یعنی مضافلے جو ہے وہ نہ مضاف کے لئے جنس ہو نہ اس کے لئے ظرف ہو تو وہاں اضافت لام کے معنی کے ساتھ ہوگی پھر دیکھئے کہتے ہیں وَحِيَا اِمَّا بِمَعْنَ اللَّامِ یہ اضافت معنویہ یا تو لام کے معنی کے ساتھ ہوگی فی ما عدا جنس المضافی وظرفہو اس مضافلے کے علاوہ جو مضاف کے لئے جنس ہو یا اس کے لئے ظرف ہو اس کے علاوہ میں یہ لام کے معنی میں ہوگی وَإِمَّا بِمَعْنَا مِن فِي جنس المضافی یا یہ اضافت معنویہ مِن کے معنی میں ہوگی فی جنس المضافی کس کے اندر مضاف کے جنس میں یعنی جب مضافلے مضاف کے لئے جنس ہو وَإِمَّا بِمَعْنَا فِي یا یہ اضافت معنویہ جو ہے فی کے معنی میں ہوگی فی ظرفی ہی کس میں مضاف کے ظرف میں یعنی مضافلے مضاف کے لئے ظرف ہو بات سمجھ میں آگئی اب اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے تو کہتے ہیں وَهِیَا اَعِلْ اِضَافَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ بِحُکْمِ الْاستِقْرَائِ یہ اضافت معنویہ جو ہے بِحُکْمِ الْاستِقْرَائِ استقراء کے حکم سے استقراء کا معنی ہے تلاش اور جستجو کرنا تلاش اور جستجو کرنا تو یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ اضافت معنویہ میں یا لا مقدر ہوگا یا من مقدر ہوگا یا فی مقدر ہوگا بھئی یہ حکم آپ نے کیسے لگایا اس کے لئے کیا ذابطہ ہے تو بتلا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے پورے کلام عرب میں تلاش کی جستجو کی تو ہمیں جتنی بھی اضافتیں ملیں وہاں یا تو لا مقدر بنتا تھا یا من یا فی اس کے علاوہ اور ہمیں کوئی اضافت نہیں ملے جہاں کوئی اور حرف جر مقدر ہو تو یہ جو حکم ہم نے لگایا ہے یہ استقراء کے ذریعے لگایا ہے تو کہتے ہیں وہیہ ایل اضافت المعنویت بحکم الاستقرائی تو یہ جو اضافت معنویہ ہے استقراء کے حکم سے اما بمعن اللامی یا تو یہ اللام کے معنی میں ہوگی فی ما ایف المضافی الیہی دیکھئے مطن میں آیا تھا فی ما عدا جنس المضافی وظرفہو توجہ ہے یہاں یہ عدا فیل ہے فی ما یہ ما موصولہ ہے ما موصولہ اور میں نے بتایا کہ جو اسمائیں موصولہ ہوتے ہیں ان کے مدلولات ہوتے ہیں یہ کچھ چیز پر دلالت کرتے ہیں کوئی چیز ان سے مراد ہوتی ہے تو یہاں ما سے کیا مراد ہے آگے صاحب جامی بتلا رہے ہیں ایف المضافی الیہی ماں سے کیا مراد ہے یعنی اضافت معنی 왜냐하면 لام کے معنی میں ہوگی فی ما اس مضافلہ میں عدا جنس المضافی وظرفہو وہ مضافلہ جو مضاف کی جنس اور ظرف کے علاوہ ہو ظرف کا اندر یہ جنس اور ظرف نہ ہو اور اس سے مراد کیا ہے مضافلہ صاحب جامی نے بیان کر دیا اور عدا یہ آپ نے پڑا ہے مستثنہ کی بحث میں کہ خلا اور عدا اور اسی طرح ما خلا اور ما عدا یہ استثنہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو وہاں آپ نے پڑا تھا کہ جو عدا اور خلا ہیں یہ افعال ہیں اور ان کے معباد جو ہے لفظ منصوب ہوگا وہ جو مستثنہ ہے منصوب ہوگا وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے لیکن کبھی کبار یہ خلا اور عدا حروف جارہ کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن جب ان پر ما داخل ہو جائے ما خلا اور ما عدا پھر یہ فعل ہی متعین ہیں پھر یہ جار نہیں دیں گے کیونکہ اس صورت میں یہ جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے ما مصدریہ کسے کہتے ہیں جو فعل پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے ان مصدریہ ہے یہ فیل پر داخل ہو کر اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں تو ما عدا اور ما خلا پر جو ما داخل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ما مصدریہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی عبارت میں کیا آیا تھا فی ما عدا جنس المضافی وظرفہو تو بظاہر شبہ ہوتا تھا کہ شاید یہ ما عدا کے اندر یہ جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے کیونکہ عدا پر جو ما داخل ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے ما مصدریہ تو صاحب جامع نے بتلایا فِي مَا اَي فِي الْمُزَافِ اِلَئِہِ بتلا دیا کہ یہ ما مستریہ نہیں ہے بلکہ یہ ما موصولہ ہے بھئی اور آگے جنس المُزَافِ وَزَرْفَهُ یہ مفول بھی ہی ہے بھئی جنس المُزَاف مفول بھی ہی ہے اور وَزَرْفَهُ کا اسی پر عطف ہے بھئی اور زرفہو کی ہاظ امیر اسی مُزَاف کو راجے ہے جنس المُزَافِ وَزَرْفَهُ اے ظرف المظافی تو کہتے ہیں یہ جو اضافت معنویہ ہے اِمَّا بِمَعْنَ اللَّامِ فِي مَا اَيْفِ الْمُظَافِ إِلَئِهِ اس مظافیلے کے اندر عَدَى جِنسَ الْمُظَافِ وَظَرْفَهُ جو مظاف کی جنس اور اس کے ظرف کے علاوہ ہو یعنی مظاف کیلئے نہ جنس اور نہ ظرف ہو بھئی میں نے کیا بتلایا جنس کسے کہتے ہیں جو مظاف پر بھی صادقہ ہے اور اس کے علاور پر بھی صادقہ ہے وہ ہی بیان کر رہے ہیں اَيْلَا يَكُونُ صَادِقًا عَلَى الْمُظَافِ وَغَيْرِهِ یعنی وہ جو مظافیلے ہے ایسا نہ ہو کہ وہ صادقہ ہے مظاف پر بھی اور غیرے مظاف پر بھی یعنی اس کے لئے جنس بھی نہ ہو وَلَا ظَرْفًا لَهُ اور اس کے لئے ظرف بھی نہ ہو نحو مثال کے طور پر غلام زیدین جیسے غلام زیدین اس کے اندر دیکھو یہ جو زید ہے نہ یہ غلام کے لئے جنس ہے اور نہ یہ غلام کے لئے ظرف ہے تو کہتے ہیں نحو غلام زیدین جیسے غلام زیدین فَإِنَّا زَیدًا لَيْسَ جِنسًا لِلْغُلَامِ اس لئے کیونکہ اس کے اندر لفظ زید جو ہے وہ لَيْسَ جِنسًا لِلْغُلَامِ کہ یہ غلام کے لئے جنس نہیں ہے صادقًا عَلَى کی جو اس پر صادق ہے اس میں تو زید غلام پر صادق ہی نہیں آ رہا اور جنس تو کس کو کہتے تھے جو مضاف پر بھی صادق ہے اور غیر پر بھی صادق ہے تو جب یہ زید غلام پر صادق ہی نہیں آ رہا معلوم ہے یہ اس کے لئے جنس بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّا زَیدًا لَيْسَ جِنسًا لِلْغُلَامِ صادقًا عَلَيْهِ اس لئے کیونکہ اس غلام زیدین کے اندر یہ جو زیدن کا لفظ ہے یہ غلام کے لئے جنس نہیں ہے صادقًا عَلَيْهِ جو اس پر صادق ہے وَلَا زَرْفَهُ اور یہ اس کے لئے زرف بھی نہیں ہے فَإِضَافَةُ الْغُلَامِ إِلَيْهِ تو یہ جو غلام کی اضافت ہو رہی ہے إِلَيْهِ اَيْا زَیدٍ کس کی طرف؟ زید کی طرف بِمَعْنَ اللَّامِ یہ کس معنی میں ہے؟ لام کے معنی میں ہے اَيْ غُلَامٌ لِزَیدٍ تو یہ غلام زیدین کس معنی میں ہے؟ غلام لِزَیدٍ کے معنی میں ہے یہاں لام مقدر ہے وَإِمَّا بِمَعْنَ مِنِ الْبَيَانِيَتِ فِي جِنْسِ الْمُزَافِي یا یہ اضافتِ معنویہ بِمَعْنَ مِنِ الْبَيَانِيَتِ یہ مِنِ بَيَانِيَا کے معنی میں ہوگی فِي جِنْسِ الْمُزَافِي کس کے اندر؟ مُزَاف کی جنس میں یعنی جب مُزَافِل ہے مُزَاف کے لئے جنس ہو الصادقِ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ یعنی کہ مُزَافِل ہے جو ہے صادقا رہا ہو عَلَيْهِ مُزَاف پر بھی وَعَلَى غَيْرِهِ اور اس کے علاوہ پر بھی لیکن بِشَرْتِ اَنْ يَكُونَ الْمُزَافُ اَيْزًا صادقاً عَلَى غَيْرِ الْمُزَافِئِ الْمُزَافِئِ اچھا ادھر دیکھئے اضافت مِن کے ساتھ کب ہوگی جب مُزَافِل ہے مُزَاف کے لئے جنس ہو یعنی مُزَافِل ہے مُزَاف پر بھی صادقا ہے اور غیرِ مُزَاف پر بھی صادقا ہے خاتم و فِزَّتِ یہ فِزَّ خاتم یعنی انگوٹھی پر بھی صادقا رہی ہے اور اس کے علاوہ پر بھی لیکن ساتھ ایک اور شرط بھی ہے صاحبِ جامی فرما رہے ہیں وہ شرط یہ ہے کہ مُزَاف بھی ایسا ہونا چاہیے وہ بھی اس مُزَافِلے پر بھی صادقا ہے اور اس کے علاوہ پر بھی صادقا ہے یعنی مضاف بھی ایسا ہو جیسے انگوٹھی انگوٹھی بھی اسی طرح ہے یہ چاندی کی بھی ہو سکتی ہے چاندی پر بھی صادقہ سکتی ہے اور چاندی کی علاوہ لوہے یا سونے وغیرہ کی بھی ہو سکتی ہے توجہ ہے من کہاں مقدر ہوگا جب مضافلے مضافلے جن سو کس کے لئے مضاف کے لئے یعنی مضافلے مضاف پر بھی صادقہ ہے اور اس کے علاوہ پر بھی لیکن شرط یہ ہے مضاف بھی ایسا ہونا چاہیے وہ مضافلے پر بھی صادقہ ہے اور مضافلے کے علاوہ پر بھی انگوٹھی جو ہے اگر چاندی کی ہو تو یہ مضاف یعنی دیکھو خاتم و فزت خاتم صادقہ رہا ہے کس پر چاندی پر بھی صادقہ رہا ہے انگوٹھی پڑی ہے چاندی کی ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ چاندی ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ انگوٹھی ہے سورہ سمجھ میں آگئی اور چاندی کے علاوہ بھی انگوٹھی ہوتی ہے یعنی سونے کی یا لوہ پر بیتل وغیرہ کی تو مضافلے بھی کیا ہونا چاہیے مضاف میں بھی پایا جائے اور غیر مضاف میں بھی پایا اور مضاف بھی اسی طرح ہونا چاہیے مضافلے میں بھی پایا جائے اور غیر مضافلے میں بھی پایا جائے یعنی دونوں میں عموم خصوص منوجہ کی نسبت ہونی چاہیے کون سے عموم خصوص منوجہ آپ نے پڑھا ہے آگے تفصیل بھی آ رہی ہے کہ عموم و خصوص من وجہ یہ ہے کہ دونوں کلیاں دو کلیاں ہوں ایک کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے جیسے حیوان اور ابیز بعض اوقات صرف حیوان ہوگا ابیز یعنی سفید نہیں ہوگا بعض اوقات ایک چیز صرف ابیز ہوگی یہ لیکن حیوان نہیں ہوگی اور بعض اوقات ایک ہی چیز حیوان بھی ہوگی اور ابیعز بھی ہوگی تو اس کو کہہ کہتے ہیں عموم خصوص من وجہ میں ابھی آگے اور بھی مزید تفصیل بیان کرتا ہوں کہ کلیوں میں کون کون سے نسبتیں ہوتی ہیں آگے صاحب جامعی بھی ذکر کرنے والے ہیں تو لہذا بس اتنا یاد رکھئے کہ اضافت بمانے من کے تب ہوگی جب مضاف اور مضافلے میں کون سے نسبت ہو عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو بھی تو کہتے ہیں اضافت معنویہ جو ہے یہ من بیانیہ کے معنی میں ہوگی جنس المضافی کس کے اندر مضاف کی جنس میں نہیں مضافلے جب مضاف کے لئے جنس ہو السادق علیہ وعلا غیرہ یعنی مضافلے اس مضاف پر بھی صادق ہے وعلا غیرہ اور اس کے علاوہ پر بھی بشرت ان یکون المضاف ایزاں صادقاً علی غیر المضافی علیہ بین شرط کے مضاف بھی صادق ہے علی غیر المضافی علیہ کس پر مضافلے کے علاوہ پر فیقون بینہما عموم وخصوص من وجہ تو ان دونوں کے درمیان جو ہے عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہوگی پھر وہاں من بیانیہ مقدر ہوگا وَإِمَّا بِمَعْنَا فِي یا اضافت معنویہ بمعنیہ فِي کے ہوگی فِي ظَرْفِهِ اے ظَرْفِ الْمضافی کس کے اندر مضاف کے ظرف میں یعنی جب مضافلے مضاف کے لئے ظرف ہو بات سمجھ میں آگئی وَالْحَاسِلُ اب یہاں سے حاصلِ بحث بتلا رہے ہیں کہ اضافت کی بحث کا حاصل یہ ہے ادھر سنو بھئی توجہ سے دیکھئے ادھر آپ نے منطق میں پڑا ہے کہ دو کلیاں جو ہیں ان کے اندر چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور پائے جائے گی دو کلی کلی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق ہے جیسے یہ کتاب کتاب جو ہے یہ کلی ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ بھی کتاب دوسرے ساتھی کے سامنے ہے یہ بھی کتاب تیسرے کے سامنے ہے یہ بھی کتاب کتاب ایک کلی ہے جو کسیرین پر صادق آتی ہے تو دو کلیوں کے درمیان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور پائے جائے گی یا تو ان دو کلیوں میں تصاوی کی نسبت ہوگی یا تباین کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص متلق کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص منوجہ کی نسبت ہوگی تصاوی تساوی کا معنی برابری کہ دو کلیوں میں سے دونوں کلیوں ایک دوسرے کے برابر ہیں یعنی ایک کلی دوسری کے ہر ہر فرد پر صادق آ رہی ہے اور دوسری کلی پہلی کے ہر ہر فرد پر صادق آ رہی ہے جیسے انسان اور ناتق جو بھی دنیا کا انسان ہے وہ ناتق ہے اور جو بھی ناتق ہے وہ انسان ہے تو دیکھو ان دونوں میں تساوی کی نسبت ہے جس پر انسان صادق آئے گا اس پر ناتق ضرور صادق آئے گا اور جس پر ناتق صادق آئے گا اس پر انسان ضرور صادق آئے گا تو ان دو کلیوں میں کونسی نسبت ہے تساوی کی ہے دوسری نسبت ہے تبایون کی کہ پہلی کلی دوسری کے کسی فرد پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے جیسے انسان اور فرس کوئی بھی انسان فرس نہیں اور کوئی بھی فرس انسان نہیں ہے فرس کیا معنیہ گھوڑا تو یا انسان اور حجر یعنی انسان اور پتھر پتھر انسان نہیں کوئی بھی یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوتے کہ ایک ہی چیز پر انسان بھی صادق آ جائے اور حجر بھی صادق آ جائے تو یہ ہے تبایون کی نسبت تیسری صورت یہ ہے نسبت کی کہ ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے بعض پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے جیسے حیوان اور انسان حیوان اور انسان حیوان انسان کے ہر ہر فرد پر صادق آئے گا کیونکہ ہر انسان حیوان ناتق ہے تو جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان ضرور ہوگا تو دیکھو ایک کلی دوسری کے ہر ہر فرد پر صادق آ رہی ہے لیکن دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آئے گی انسان جو ہے وہ حیوان کے ہر فرد پر صادق نہیں آئے گا بلکہ حیوان کے بعض افراد جو حیوان ناتق ہیں ان پر تو انسان صادق آئے گا جو حیوانے ناتق نہیں ہیں اور حیوانات ہیں گائے بیل بکری وغیرہ ان پر انسان کا لفظ صادق نہیں توجہ ہے تو ایک پہلی کلی دوسری کے ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری پہلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے اس نسبت کو کہتے ہیں عموم و خصوص مطلق عموم و خصوص مطلق ان میں سے ایک کلی عام مطلق ہے وہ دوسری کے مقابلے میں مطلقا زیادہ عام ہے اور دوسری کلی اخص مطلق ہے یعنی وہ مطلقا دوسری کلی کے مقابلے میں اخص ہے عام دیکھو اس میں تفصیل ہے اس میں تفصیل جس میں کوئی صفت دوسرے کے مقابلے میں بیان کی جاتی ہے زیدن ازرابو من عمرین کیا معنی زید عمر کے مقابلے میں زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو یہاں پر بھی عموم و خصوص مطلق کے اندر ایک کلی عام مطلق ہوگی عام دیکھو اس میں تفصیل ہے عام زیادہ عام ہے ایک کلی دوسری کے مقابلے میں حیوان زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں انسان کے مقابلے میں تو یہ عام ہے مطلقا اور انسان جو ہے وہ زیادہ خاص ہے کس کے مقابلے میں پہلی کلی کے مقابلے میں تو انسان اخص مطلقا ہوا بھئی تو یہ عام اور اخص کیا ہیں اس میں تفضیل ہیں جہاں دوسرے کے مقابلے میں عموم اور خصوص ذکر ہو رہا ہے یہ تھا عموم و خصوص مطلق اور چوتھی نسبت یہ ہے کہ دو کلیوں کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو اور وہ یہ کہ پہلی کلی دوسری کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی بھی اسی طرح پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے جیسے حیوان اور عبیز عبیز کا معنی سفید تو حیوان اور عبیز بعض اقات ایک چیز حیوان تو ہوگی لیکن عبیز نہیں ہوگی جیسے کالی بھینس اب دیکھو بھینس حیوان تو ہے لیکن عبیز نہیں ہے یا اور گائے لے لو کسی اور رنگ والی تو یہ اب حیوان تو ہے لیکن عبیز نہیں اور بعض اقات دوسری کلی اخلق پائی جائے گی جیسے سفید کاغذ اب یہ عبیز تو ہے لیکن حیوان نہیں تو پہلی کلی دوسری کلی کے بغیر پائی جا رہی ہے اور دوسری کلی پہلی کے بغیر پائی جا رہی ہے اور بعض چیزوں میں دونوں اکٹھی ہو جائیں گی جیسے سفید بتخ اب دیکھو یہ حیوان بھی ہے اور ابیز بھی ہے یہ سفید بکری یہ حیوان بھی ہے اور ابیز بھی ہے تو دیکھو دونوں کلیاں بعض جگہ اکٹھی ہوتی ہیں اور بعض جگہ الگ یعنی پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے ہے بعض پر صادق نہیں اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعد افراد پر صادق آتی ہے اور بعض پر صادق نہیں آتی تو یہ عموم و خصوص من وجہ ہے اور اس کے اندر ہمیشہ تین مادے ہوتے ہیں عموم و خصوص من وجہ میں تین مادے ایک مادہ وہ جہاں صرف پہلی کلی پائی جائے گی دوسری نہیں ہوگی ایک مادہ وہ جہاں صرف دوسری کلی پائی جائے گی پہلی کلی نہیں اور ایک مادہ وہ ہوگا جہاں دونوں پائی جائیں میں نے مثالیں ذکر کر دیں ایک مادہ جہاں صرف پہلی کلی ہو صرف حیوان ہو جیسے کالی بھینس اب یہ حیوان تو ہے لیکن ابیاز نہیں یہ صرف پہلی کلی پائی جا رہی ہے یا دوسری صورت ہے صرف دوسری کلی پائی جائے پہلی نہ ہو جیسے سفید کپڑا اب یہ سفید تو ہے لیکن حیوان نہیں سفید کاغذ یہ سفید تو ہے لیکن حیوان نہیں تو صرف دوسری کلی پائی جا رہی ہے پہلی نہیں اور بعض جگہ یہ دونوں پائی جائیں گی جیسے سفید بتخ یا سفید بکری تو یہ حیوان بھی ہے اور ابیعز بھی ہیں بات سمجھ میں آگئے تو دو کلیوں میں کتنی نسبتیں ہو سکتی ہیں چار یا تصاوی یا تبایون یا عموم خصوص مطلق یا عموم خصوص مین وجہ اب صاحب جامعی آپ کو بتائیں گے تفصیل بیان کریں گے کہ دیکھئے توجہ سے سنو بھائی بات چل رہی ہے اضافت کی اور اضافت کس کے درمیان ہوتی ہے مضاف اور مضافلے کے درمیان تو یہ جو مضاف اور مضافلے ہیں یا تو ان میں تبایون کی نسبت ہوگی یا ان میں تصاوی کی نسبت ہوگی یا ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی یا عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی اب وہ بیان کریں گے آپ کو بتلائیں گے کہ اگر مضاف اور مضافلے میں تصاوی کی نسبت ہو تو یہ اضافت ممتنع ہے یہ جائز نہیں مضاف اور مضافلے میں اگر تصاوی کی نسبت ہو تو یہ اضافت جائز نہیں جیسے شیر کو شیر کو لیسن بھی کہتے ہیں لام یا اور سا لیسن اور شیر کو اسد بھی کہتے ہیں تو آپ لیسن کہہ دیں یا اسد کہہ دیں تو اب یہاں آپ دیکھو جو اسد ہے وہ لیس ہے اور جو لیس ہے وہ اسد ہے اب یہاں آپ اضافت کرتے ہیں لیسو اسدین یا اسدو لیسن یہ تو آپ مضاف اور مضافلے دونوں کیا ہیں ان میں تصاوی کی نسبت ہے یہ اضافت جائز نہیں توجہ ہے کیوں نہیں جائز کیونکہ اضافت معنویہ میں مضاف مضافلے سے تعریف یا تخصیص اخذ کرتا ہے اور جب آپ نے دو برابر چیزوں میں سے ایک کو مضاف بنایا دوسرے کو جیسے لیسو اسدین لیس کی اضافت کس کی طرف کی اسد کی طرف تو اسد تو اس کے برابر ہے تو اس سے نہ اس نے تعریف اخذ کی اور نہ تخصیص اخذ کی توجہ ہے اضافت معنوی کسے کہتے ہیں جس میں مضاف مضافلے سے تعریف یا تخصیص اخذ کرتا ہے تو لیسو اسدین کہنے سے کیا لیس میں کوئی تخصیص آئی لیس کا معنوی شیر اسد کا معنوی شیر کوئی لیس کے اندر تخصیص نہیں آئی شیر کا شیر کیا معنی شیر کا شیر کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہیں توجہ ہے تو یہاں نہ تخصیص آ رہی ہے مضاف میں اور نہ تعریف لہٰذا جب مضاف اور مضافلے میں تساوی کی نسبت ہو تو یہ اضافت منتنع ہے جائز نہیں توجہ ہے کل کتنی نسبتیں چار تساوی کو میں نے بیان کر دیا تساوی والی نسبت ہو مضاف اور مضافلے میں تو یہ جائز نہیں باقی تین صورتیں رہ گئیں ان سب میں دو دو صورتیں بنیں گی کس طرح اگر مضاف اور مضافلے میں تبایون کی نسبت ہو مضاف اور مضافلے میں اگر تبایون کی نسبت ہو تو پھر دیکھو توجہ سے سنو تو پھر دیکھو کہ مضافلے مضاف کے لئے ظرف ہے یا نہیں مضافلے ظرف ہے یا نہیں اگر ظرف ہے تو وہاں اضافت فی کے معنی میں ہوگی اور اگر ظرف نہیں ہے تو وہاں اضافت لام کے معنی میں ہوگی مضاف اور مضافلے میں کون سے نسبت ہو تبایون والی توجہ ہے مضاف اور مضافلے میں تبایون والی نسبت ہے مضاف الگ ہے مضافلے الگ ہے یہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہیں تو پھر دو صورتیں کہ مضافلے مضاف کے لئے ظرف ہوگا یا ظرف نہیں ہوگا دوئی صورتیں بنتی ہیں اگر ظرف ہے تو پھر اضافت فی کے ساتھ ہوگی اور اگر ظرف نہیں تو پھر اضافت لام کے ساتھ ہوگی پھر دوہرہ اگر مضاف اور مضافلے میں تصاوی کی نسبت ہو تو پھر اضافت ممتنع ہے اور اگر مضاف اور مضافلے میں تبایون کی نسبت ہو تو پھر دہراتے نہیں زبان سے کیوں نہیں دہراتے اگر مضاف اور مضافلے میں تصاوی کی نسبت ہو تو پھر اضافت ممتنع اور اگر مضاف اور مضافلے میں تبایون کی نسبت ہو تو پھر وہاں تو پھر مضافلے یا تو مضاف کیلئے ظرف ہوگا یا ظرف نہیں ہوگا اگر ظرف ہے تو اضافت فی کے ساتھ اور اگر ظرف نہیں تو اضافت لام کے ساتھ توجہ ہے جیسے جیسے غلام و زیدین غلام و زیدین غلام دیکھو غلام اور ہے اور زید کی ذات اور ہے تو دونوں میں کونسی نسبت تبایون اب پھر دیکھ لو کہ کیا مضافل ہے مضاف کے لیے ظرف ہے یا نہیں مجھے بتائیے یہ زید مضاف کے لیے یعنی غلام کے لیے ظرف ہے یا ظرف نہیں زید تو ظرف کا نام نہیں ہے زید تو ایک شخص کا نام ہے تو یہ اضافت کس کے ساتھ ہے لام کے ساتھ اور اگر ظرف ہو جیسے ظرب الیومی دیکھو ظرب اور الیوم ان میں کونسی نسبت ہے تبایون کی ظرب فیل کا نام ہے الیوم زمانے کا نام ہے تو دونوں میں تبایون ہے اب جب دونوں میں تبایون کی نسبت ہو تو پھر کیا دیکھیں گے کہ مضاف مضافلے کے لیے ظرف ہے یا ظرف نہیں ہم نے دیکھا ظرب الیوم ان میں تبایون کی نسبت ہے اور اليوم جو مضافلے ہے وہ ظرف ہے کس کے لئے مضاف کے لئے تو پھر یہ اضافت کس معنی میں ہے فی کے معنی میں ہے توجہ ہے فی کے معنی میں ہے بات سمجھ میں آگئے تیسری صورت دیکھئے اگر مضاف اور مضافلے میں عموم و خصوص متلق کی نسبت ہو یعنی ایک عام متلق ہو اور دوسرا اخص متلق ہو تو پھر اس میں دو صورتیں بنتی ہیں توجہ سے سنو ایک صورت یہ کہ مضاف اخص ہو اور مضافلے عم ہو مضاف اخص ہو اور مضافلے عم ہو یہ بھی جائز نہیں کیونکہ آپ خاص کی اضافت کس کی طرف کر رہے ہیں عام کی طرف تو یہ اضافت معنیہ ہے اور اضافت معنیہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخصیص یا تعریف کا تو آپ خاص کی اضافت عام کی طرف کر رہے ہیں تو مضاف تو پہلے ہی خاص ہے مضافلے تو زیادہ عام ہے تو نہ یہ اسے تعریف اخص کر سکتا ہے اور نہ تخصیص لہٰذا یہ جائز نہیں جیسے جیسے احد الیوم احد احد اتوار کے دن کو کہتے ہیں یوم الاسد کسے کہتے ہیں اتوار کا دن تو احد کی اضافت آپ نے کر دی الیوم کی طرف احد الیوم تو احد کا کیا مانا اتوار اور الیوم یہ تو عام ہے ہفتہ بھی ہو سکتا ہے اتوار پیر منگل کو ہر دن کیا ہے یوم ہے تو یہ احد خاص کی اضافت آپ نے کس کی طرف کر دی عام کی طرف کر دی یعنی آخص کی اضافت کر دی آعم کی طرف تو یہ جو آحد ہے اس نے اليوم سے نہ تعریف آخص کی اور نہ تخصیص آخص کی لہٰذا یہ بھی جائز نہیں جب مضاف مضاف علیہ میں عموم و خصوص متلقی نسبت ہو تو پھر وہاں دو صورتیں بنتی ہیں یا تو مضاف آخص ہوگا اور مضاف علیہ آعم یا اس کا برعکس ہوگا مضاف جو ہے وہ آعم ہوگا اور مضاف علیہ آخص تو اگر پہلی صورت دیکھو توجہ ہے مضاف نے مضاف علیہ سے کیا آخص کرنا ہے تخصیص یا تعریف لہٰذا مضاف علیہ کو آخص ہونا چاہیے مضاف علیہ کو آخص ہونا چاہیے لہذا اگر مضاف علیہ آعم ہوا اور مضاف آخص ہوا تو یہ اضافت جائز نہیں لہذا احد اليوم کہنا جائز نہیں توجہ ہے اور اگر اگر مضاف آعم ہے اور مضاف علیہ آخص ہے تو پھر یہ جائز ہے جیسے یوم الاحد یوم کیا ہے عام ہے ہر دن کو یوم کہتے ہیں اور الاحد کیا ہے اتوار والا دن وہ آخص ہے توجہ ہے تو یہاں پر یوم الاحد کہنا صحیح ہے کیونکہ اس میں یوم آعم تھا اور جب آحد کی طرف اس کی اضافت ہوئی تو اس سے تخصیص اخص کر لی تو یوم الاحد سے خاص اتوار کا دن مراد ہے بات بھی سمجھ میں آئے کہ نہیں پھر دوہر آئیے پھر دوہر آئیے اگر دو اگر مضاف اور مضاف علیہ میں تساوی کی نسبت ہو تو پھر یہ اضافت ممتنع ہے کیونکہ مضاف نہ تعریف اخص کر سکتا ہے مضاف علیہ سے اور نہ تخصیص کیونکہ دونوں برابر ہیں اور اگر دونوں میں تبایون کی نسبت ہو مضاف اور مضاف علیہ میں تو پھر دیکھو کہ یہ مضاف علیہ مضاف کیلئے ظرف ہے یا ظرف نہیں اگر ظرف ہے تو فی مقدر ہوگا ورنہ لا مقدر ہوگا اور اگر مضاف اور مضاف علیہ میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے تو پھر دیکھو کہ مضاف جو ہے وہ اخص مطلق ہے یا آعم مطلق ہے مضاف کو دیکھو اگر مضاف آعم ہے اور مضافلے آخص ہے تو پھر یہ مضافلے سے تخصیص آخص کر لے گا یہ جائز ہے اور اگر اس کا برعکس ہو جائے مضاف آخص ہے اور مضافلے آعم ہے جیسے احد الیومی تو یہ جائز نہیں کیونکہ احد وہ تو پہلی خاص ہے الیوم تو عام ہے تو یہ احد الیوم سے نہ تعریف آخص کر سکتا ہے اور نہ تخصیص لام کس چیز کا فائدہ دیتا ہے اختصاص کا لیکن یہاں نہیں ہو سکتا اختصاص سورت سمجھ میں آگئے پھر دوہر آئیں اگر مضاف اور مضافلے میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو تو پھر اس میں ایک سورت ممتنے ہے اور ایک سورت جائز کونسی سورت ممتنے ہے تخصیص کس نے اخص کرنی ہے مضاف نے تو اس کو آعم ہونا چاہیے اور مضافلے کو آخص پھر ہی وہ اسے تخصیص یا تعریف آخص کر سکے گا لہذا مضاف آعم اور مضافلے آخص یہ سورت جائز ہے اور اگر اس کا برعکس ہو مضاف کیا ہو آخص ہو اور مضافلے آعم تو پھر تو یہ خود پہلے خاص ہے تو یہ مضاف آعم سے کیا تعریف اور تخصیص اخص کر سکے گا لہذا یہ سورت ممتنع ہے اور چوتھی سورت یہ ہے کہ مضاف اور مضافلے میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو تو پھر اس میں توجہ سے سنو اگر مضافلے مضاف کے لئے اصل ہو یعنی مضافلے سے مضاف بنا ہو تو وہاں من ہوگا جیسے خاتم و فضت ان دونوں خاتم اور فضت میں کونسی نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ ہے ہو سکتا ہے خاتم ہو اور فضا نہ ہو ہو سکتا ہے فضا ہو اور خاتم نہ ہو اور ہو سکتا ہے خاتم بھی ہو اور فضا بھی ہو تو دونوں میں عموم و خصوص من وجہ ہے اس کے اندر خاتم کی اضافت فضا کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور فضا کی اضافت خاتم کی طرف بھی ہو سکتی ہے تو اگر اگر مضافلے اصل ہے مضاف کے لئے خاتم و فضت خاتم و فضت مضافلے کون فضا اور یہ مضاف کے لئے کیا ہے اصل ہے مضاف اسی سے بنا ہے تو پھر یہاں اضافت من کے معنی میں ہوگی توجہ ہے اور اگر اس کا برعکس ہو فضت خاتم انگوٹھی کی چاندی فضت اب مجھے بتائیے یہ خاتم فضا کیلئے اصل ہے فضت خاتم انگوٹھی کی چاندی اب دیکھو یہ فضا مضاف اور خاتم مضافون الہ اور مجھے بتائیے یہ انگوٹھی چاندی کے لئے اصل ہے نہیں چاندی تو انگوٹھی کے لئے اصل ہے لیکن انگوٹھی تو چاندی کے لئے اصل نہیں تو جب مضافلے اصل ہو مضاف کے لئے وہاں من ہوگا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہاں بھی لام ہوگا وہاں بھی لام ہوگا پھر دوہرہ یہ اگر مضاف اور مضافلے میں کون سے نسبت ہو عمو و خصوص من وجہ تو پھر وہاں من بھی ہو سکتا ہے اور لام بھی من کب ہوگا اگر مضافلے مضاف کے لئے اصل ہو خاتم و فضت یہ فضت خاتم کے لئے اصل ہے تو اب یہاں من ہے خاتمون من فضت اور اگر اس کا برعکس ہے فضت خاتمین ہے تو پھر مضافلے مضاف کے لئے اصل نہیں ہے تو اس صورت میں یہاں لام ہوگا فضتن لخاتمین بات سمجھ میں آگئی پھر جلدی جلدی دہرہ لیں مضاف اور مضافلے میں اگر تصاوی کی نسبت ہو تو اضافت ممتنع مضاف اور مضافلے میں اگر تبایون کی نسبت ہے تو پھر دیکھیں کہ مضافلے مضاف کے لئے ظرف ہے یا ظرف نہیں اگر ظرف ہے تو اضافت بمانہ فی اور اگر ظرف نہیں تو پھر اضافت بمانہ لام اور اگر مضاف اور مضافلے میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے تو پھر دیکھیں گے کہ مضافلے اعام ہے یا اخص اگر مضافلے اعام ہے تو پھر یہ اضافت جائز نہیں اور اگر مضافلے اخص ہے تو پھر اس سے مضاف تخصیص اخص کر سکتا ہے پھر یہ جائز ہے لہذا احد اليوم یہ تو جائز نہیں لیکن یوم الاحد یہ جائز ہے اور اگر مضاف اور مضافلے میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو تو وہاں اضافت لام کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے اور من کے معنی میں بھی من کے معنی میں کب ہوگی جب مضافلے اصل ہو مضاف کے لئے تو پھر وہاں من ہوگا اور اگر اصل نہ ہو تو پھر وہاں لام ہوگا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں والحاصل اور حاصل یہ ہے یعنی اضافت کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ مضافلے یا تو مضاف کے مباین ہوگا پھر اس میں کتنی صورتیں تھیں دو یا فی ہوگا یا لام تو مضافلے یا تو مضاف کے مباین ہوگا وحین ایزین ان کانا ظرفا لہو تو اس وقت اگر مضافلے مضاف کے لئے ظرف ہوا فالعضافت بمانا فی تو وہ اضافت بمانا ہے فی کے ہوگی وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی مضافلے مضاف کے لئے ظرف نہ ہو فَهِيَ بِمَعْنَ اللَّامِ تو یہ اضافت بمانا ہے لام کے ہوگی وَإِمَّا مُسَاوِنْ لَهُ یا مضافلے مصابی ہوگا مضاف کے لئے جیسے کہ لیسی اصدن لیس کا معنی بھی شیر اصد کا معنی بھی شیر وَإِمَّا آَعَمُّ مُطْلَقًا یا مضافلے جو ہے اَعَمْ مُطْلَقْهُگا کا اَحَدِ الْيَوْمِ جیسے کہ اَحَدِ الْيَوْمِ الْيَوْمِ کیا ہے اَعَمْ ہے لہٰذا یہ اضافت بھی جائز نہیں تو کہتے ہیں فَالْإِضَافَةُ عَلَى التَّقْدِیرَيْنِ مُمْتَنِعَةٌ تو اضافت دونوں تقدیروں پر ممتنع ہے کونسی دو تقدیریں جب مضافلے میں تصاوی ہو یا مضافلے آعام ہو تو ان دونوں صورتوں میں وَإِمَّا آخَسُ مُطْلَقًا یا مضافلے کیا ہوگا آخَس مُطْلَقْ ہوگا قَيَوْمِ الْأَحَدِ وَعِلْمِ الْفِقْحِ وَشَجَرِ الْعَرَاقِ یومِ الْأَحَدِ اتوار کا دن علم الفقہ فقہ کا علم وَشَجَرُ الْعَرَاقِ بھئی عراق یہ پیلو کا درخ بھئی جسے مسواقیں بنائی جاتی ہیں تو شجر الْعَرَاقِ بھئی تو کہتے ہیں فَلْ اِضَافَتُ حِينَ اِذِن بِمَعْنَ اللَّامِ تو اضافت اس وقت پھر کس معنی میں ہے لام کے معنی میں ہے توجہ ہے میں نے کیا بتایا تھا کہ اگر دو کلیوں میں عموم و خصوص مُطْلَقِ نِسْبَت ہو تو اگر مضافلے آعام مُطْلَق ہوا تو یہ جائز نہیں اور اگر آخَس ہوا یا مضافلے جو ہے مضاف سے اخص من وجہ ہوگا تو اگر مضافلے اصل ہوا مضاف کے لئے فَلْ اِضَافَتُ بِمَعْنَا مِن تو اضافت من کے معنی میں ہوگی وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی مضافلے مضاف کے لئے اصل نہ ہو اور نسبت کونسی ہو عموم و خصوص من وجہ والی فَهِيَ اَعْزَن بِمَعْنَ اللَّامِ تو اس وقت بھی یہ اضافت لام کے معنی میں ہوگی فَإِضَافَتُ خَاتَمِن إِلَا فِزَّتِن بَيَانِيَتُن تو یہ جو اضافت ہے خاتم کی فضہ کی طرف یہ بیانیا ہے خاتم فضہ تین یہ اصل میں کیا ہے خاتمون من فضہ تین تو دیکھو اس کے اندر من بیانیا ہے تو یعنی یہ فضہ بیان کر رہا ہے خاتم کی کس چیز سے بنی ہے تو کہتے ہیں فَإِضَافَتُ خَاتَمِن إِلَا فِزَّتِن بَيَانِيَتُن تو یہ جو خاتم کی اضافت ہے فضہ کی طرف یہ بیانیا ہے وَإِضَافَتُ فِزَّتِن إِلَا خَاتَمِن بِمَعْنَ اللَّامِ اور فضہ کی اضافت خاتم کی طرف یہ لام کے معنی میں ہے کَمَا يُقَالُ جیسے کہا جاتا ہے فِزَّتُ خَاتَمِكَا آپ کی انگوٹھی کی چاندی فِزَّتُ خَاتَمِكَا ترجم آخر سے ہوگا خَعْنُ مِن فِزَّتِ خَاتَمِا وہ میری انگوٹھی کی چاندی سے بہتر ہے ایک آپ کی انگوٹھی کی چاندی ہے اور ایک میری انگوٹھی کی چاندی ہے آپ کی انگوٹھی کی چاندی میری انگوٹھی کی چاندی سے بہتر ہے تو دیکھو اس میں فضہ کی اضافت ہو رہی ہے خاتم کی طرف تو مزاف اور مزافلے میں عموم و خصوص من وجہ ہے لیکن مزافلے مزاف کے لئے اصل نہیں ہے تو یہاں اضافت بمانے اللام کے ہے وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي مَا هُوَ بِمَعْنَ اللَّامِ اَنْ يَسِحَ تَصْرِحُ بِهَا یہاں سے صاحب جامعی ایک قیمتی ذابطہ بیان فرما رہے ہیں یاد رکھو یہ جو اوپر مثالیں بیان کی یوم الاحد علم الفقہ وَشَجَرُ الْعَرَاقِ اس کے اندر دیکھو یوم توجہ سے دیکھو یوم آعم مطلق ہے دن کوئی بھی ہو سکتا ہے اور الاحد کیا ہے آخص مطلق ہے الاحد ایک خاص دن ہے جیسے حیوان اور انسان ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں یہاں پر بھی یوم اور الاحد اسی طرح ہے ہر احد وہ یوم تو ہے لیکن ہر یوم الاحد نہیں اسی طرح علم الفقہ بھی ہے فقہ علم تو ہے لیکن ہر علم فقہ نہیں اسی طرح شجر الْعَرَاقِ بھی اسی طرح ہے ہر عراق وہ شجر تو ہے لیکن ہر شجر عراق نہیں ہے تو ان کے اندر جو ہے آعم کی اضافت وہ رہی ہے کس کی طرف آخص کی طرف توجہ ہے لیکن اس کے اندر یاد رکھو انہوں نے کہا یہ اضافت لام کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے لام لیکن یہاں لام لفظوں میں اس کا ظاہر نہیں کر سکتے یوم الاحد آپ یوں نہیں کہہ سکتے یوم للاحد علم الفقہ آپ یوں نہیں کہہ سکتے علم للفقہ شجر العراقی آپ یوں نہیں کہہ سکتے شجر للعراقی توجہ ہے کیونکہ عربی میں اس طرح استعمال نہیں ہوتے تو یہ اضافت تو لام کے معنی میں ہے لیکن ان میں لام کا اظہار صحیح نہیں لام کو ظاہر نہیں کر سکتے تو بعض اضافتیں توجہ سے سنو بعض اضافتیں ایسی ہیں کہ جو لام کے معنی میں ہیں کیا معنی لام کے معنی میں ہیں یعنی جیسے لام اختصاص کا فائدہ دیتا ہے وہاں پر بھی اختصاص آ رہا ہے یوم الاحد توجہ سے سنو یوم کیا تھا عام تھا ہر دن کو یوم کہتے ہیں الاخد کی وجہ سے اس میں کیا آ گیا اختصاص آ گیا اب یوم الاحد سے اتوار کا دن مراد ہے اور دن مراد نہیں اسی طرح علم الفقہ علم کا لفظ عام ہے ہر علم پر بولا جا سکتا ہے لیکن جب الفقہ کی طرف اس کی اضافت ہو گئی تو اس میں تخصیص آ گئی اب یہ ہر علم پر نہیں بولا جا سکتا علم الفقہ یہ خاص علم کا نام ہو گیا اسی طرح شجر الاراق یہ شجر کا لفظ کیا تھا عام تھا ہر درخت پر یہ شجر کا لفظ بولا جا سکتا ہے لیکن الاراق کی طرف جب اضافت ہوئی تو اس میں کیا آ گئی تخصیص آ گئی ان میں دیکھو اختصاص آ رہا ہے معلوم ہے یہ اضافت لام کے معنی میں ہے یہ اضافت لیکن لام کا ان میں اظہار صحیح نہیں علم الفقہ آپ علم للفقہ ہی نہیں کہہ سکتے کیونکہ عربی میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا اور شجر الاراقی شجر للاراقی یہ استعمال نہیں ہوتا اور یوم الاحدی یہ عربی میں استعمال نہیں جیسے دیکھو غلام زیدین غلام زیدین بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے اور لام کے اظہار کے ساتھ غلام لزیدین یوں بھی استعمال ہوتا ہے تو وہاں غلام زیدین میں تو لام کا اظہار جائز تھا لام کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں لیکن ان کے اندر جب آم کی اضافت ہو آخص کی طرف تو لام کا اظہار نہیں کر سکتے یا اسی طرح بعض لفظ ایسے ہیں کہ وہ لازم ال اضافت ہیں وہ اضافت سے آپ ان کو کاٹ ہی نہیں سکتے تو وہاں لام کا اظہار صحیح نہیں ہوتا کیونکہ آپ اضافت سے کاٹ ہی نہیں سکتے اضافت سے کاٹیں گے تو لام لائیں گے جیسے غلام زیدن غلام کو اضافت سے کٹیں گے تو لام لائیں گے غلام اللی زائدین لیکن کچھ لفظ کیا ہوتے ہیں لازم الاضافت پھر سنو پھر سنو توجہ سے کچھ لفظ لازم الاضافت ہوتے ہیں ہم ان کو اضافت سے کٹ ہی نہیں سکتے تو وہاں لام کا اظہار صحیح نہیں کیونکہ لام تب ہی آپ ظاہر کریں گے جب آپ اضافت کو توڑ دیں اور وہ تو اضافت کے بغیر عربی میں استعمال ہی نہیں ہوتے اور نیس جب آعم کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہو اخص کی طرف تو وہاں بھی اضافت علماء نح فرماتے ہیں یہ اضافت لام کے معنی میں ہے لیکن وہاں لام کا اظہار صحیح نہیں آپ لام لائیں گے یومن لیل احدی یعلمن لیل فقحی یا شجرن لیل اراکی تو یہ عربی اعتبار سے صحیح نہیں عربی میں یہ استعمال نہیں ہوتا معلوم ہوا کچھ اضافتیں جو لام کے معنی میں ہوتی ہیں لیکن ان میں لام کا اظہار صحیح نہیں تو پھر علماء تعویل کرتے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں علم الفقحی یہ بمانے ہے علم مخصوص بالفقحی دیکھو کتنی لمبی تعویل کی علم الفقحہ کس معنی میں علم مخصوص بالفقحی دیکھو علم مخصوص اختصاص آ گیا یعنی علم میں توجہ ہے تو یہ اضافت اختصاص کا تو فائدہ دے رہی ہے یا شجر الاراکی کہتے ہیں شجر مخصوص بالاراکی یا یوم الاحدی یوم مخصوص بالاحدی تو دیکھو تعویل کرنا پڑتی ہے ان کو لام کو نہیں لاسکتے توجہ ہے مخصوص ان کا لفظ لانا پڑتا ہے ان کو یا اسی طرح کل رجلن کل رجلن اب کل لازم الازافت ہے وہ ہمیشہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ازافت کے ساتھ اگر مضافلے کو حضب بھی کریں اس پر بھی تنمین لے کر آتے ہیں اور وہاں مضافلے مراد ہوتا ہے تو لہٰذا اب کل رجلن اب اس کے اندر بھی لام کا اظہار نہیں کر سکتے آپ یوں نہیں کہہ سکتے کل لے رجلن تو بعض اضافتیں جو بمانے لام کے ہوتی ہیں ان میں لام کا اظہار صحیح نہیں رہتا پھر علماء تعویل کر کے اس کے کوئی نہ کوئی صورت بناتے ہیں جیسے میں نے مثال ذکر کر دی کل رجلن میں کہتے ہیں کل فردن لے رجلن دیکھو فردن کا لحظ بیچ میں لے آئے کل فردن لے رجلن اور علم الفقہ میں کیا کہتے ہیں علم مخصوص بالفقہ ہی کہتے ہیں تو علماء تعویل کے محتاج ہو جاتے ہیں بڑی دور دراز کی تعویلات کرنا پڑتی ہیں ان کو پھر جا کر بات بنتی ہے صحیح جامعی آپ کو بتائیں گے کہ نہیں بھائی کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اضافت لام کے معنی میں وہاں ہوگی جہاں بھی مضاف کے اندر اختصاص آ جائے جہاں بھی مضاف کے اندر اختصاص آ جائے چاہے لام کا اظہار درست نہ ہو پھر بھی کہیں گے کہ اضافت کس معنی میں ہے لام کے معنی میں ہے وہاں اختصاص آنا چاہیے وہاں اور یہاں اختصاص آیا ہے علم الفقہ علم کیا تھا عام تھا اب الفقہ کی طرف اضافت کی تو اس میں تقصیص آ گئی کہ کونسا علم مراد ہے فقہ والا اور علم مراد شجر العراقی شجر العام تھا العراق کی طرف نسبت کی تو تخصیص آگئی معلوم خاص شجر عراق مراد ہے اور درخت مراد نہیں اسی طرح یوم الاحد یوم کا لفظ عام تھا الاحد سے اس میں تخصیص آگئی کہ یوم الاحد مراد ہے اور کوئی دن مراد نہیں تو کہتے ہیں بس اختصاص کا معنی مہا ہونا چاہیے لام کا لفظوں میں ظاہر کرنا بے شک صحیح نہ ہو تو لام کو ظاہر کرنا مہا ضروری نہیں ہے ذاپتہ سمجھ میں آیا دیکھئے بھئی وَعَلَمْ تُو جَانْ لَےَ اَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي مَا هُوَ بِمَعْنَ اللَّامِ لَا يَلْزَمُ لَازِمْ نَحِيهَا فِي مَا اس اضافت کے اندر ہُوَ بِمَعْنَ اللَّامِ جو کس معنی میں ہو لام کے معنی میں جو اضافت لام کے معنی میں ہو اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ اَنْ يَسِحَّ تَصْرِحُ بِهَا کہ لام کی تصریح بھی صحیح ہو لام کو صراحتاً لفظوں میں بھی لانا صحیح ہو یہ لازم نہیں ہے بلکہ کافی ہے افادت الاختصاص اس اختصاص کا فائدہ دینا اللَّذِي هُوَ مَدْلُولُ اللَّامِ جو لام کا مدلول ہے بس وہ اضافت اختصاص کا فائدہ دینے والی ہو جیسے يوم الاحد یہ یوم میں کیا آیا اختصاص شجر الاراق شجر میں کیا آیا اختصاص علم الفقہ علم میں کیا آ گیا اختصاص تو بس وہ اختصاص آنا چاہیے جو لام کا مدلول ہے تو ہم کہیں گے یہ اضافت بمعنی لام کے ہے چاہے لام کا لفظوں میں ظاہر کرنا صحیح نہ ہو پھر دیکھئے کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي مَا هُوَ بِمَعْنَ اللَّامِ اَنیا سِحَت تَصْرِحُ بِحَا اور تو جان لے کہ یہ لازم نہیں ہے اس اضافت کے اندر جو لام کے معنی میں ہو کہ لام کی تصریح اس کے اندر صحیح بھی ہو بل یک فی افادت الاختصاصی بلکہ اس اختصاص کا فائدہ دینا کافی ہے کہ وہ اضافت کیا دے اس اختصاص کا فائدہ دے اللَّذِي هُوَ مَدْلُولُ اللَّامِ جو کہ لام کا مدلول ہے فَقَوْلُكَ پس آپ کا یہ جو قول ہے يَوْمُ الْأَحَدِ وَعِلْمُ الْفِقْحِ وَشَجَرُ الْعَرَاقِ بِمَعْنَ اللَّامِ یہ اضافت کس معنی میں ہے لام کے معنی میں ہے وَلَا يَسِحُ اِذْحَارُ اللَّامِ فِيهِ اور اس کے اندر لام کا اظہار صحیح نہیں ہے اس کے اندر لام کا اظہار صحیح نہیں ہے کیونکہ عربی میں لام کے ساتھ یہ استعمال نہیں ہوتے غُلَامُ زَيْدِن وہ تو استعمال ہو جاتا ہے لام کے ساتھ غُلَامُ لِزَيْدِن بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں موقع کے مطابق توجہ ہے لیکن اس صورت میں غُلَامُ لِزَيْدِن غُلَام معرفہ نہیں بنے گا اور لام کا اظہار نہیں کریں گے غُلَامُ زَيْدِن تو پھر غُلَام کیا بن جائے گا معرفہ کہتے ہیں وَلِهَادَ قَالَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَعْنَ اللَّامِ اور اسی لئے مُسَنِّف نے بِمَعْنَ اللَّامِ کہا وَلَمْ يَقُلْ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ اور بِتَقْدِيرِ اللَّامِ نہیں کہا بھئی پیچھے ذرا مطن میں آئیے جہاں انہوں نے اللام کو بیان شروع کیا تھا کہ اضافت بِمَعْنَ اللَّامِ ہوگی انہوں نے کیا کہا تھا دیکھئے مطن میں آیا وَهِيَ اِمَّا بِمَعْنَ اللَّامِ کہ اضافتِ معنویہ کبھی لام کے معنی میں ہوگی کہتے ہیں مُسَنِّف نے یہ نہیں کہا کہ یہ اضافتِ معنویہ کبھی تقدیرِ لام کے ساتھ ہوگی تقدیرِ یعنی تقدیرِ لام نہیں کہا معنی لام کہا اسی لئے کیونکہ ہر جگہ لام کا مقدر ہونا اور پھر اس کو ظاہر کرنا صحیح نہیں بنتا تو کہتے ہیں وَلِهَادَ قَالَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَعْنَ اللَّامِ وَلَمْ يَقُلْ بِتَقْدِیرِ اللَّامِ اور اسی لئے مُسَنِّف نے بِمَعْنَ اللَّامِ کہا وَلَمْ يَقُلْ بِتَقْدِیرِ اللَّامِ اور بِتَقْدِیرِ اللَّام نہیں کہا وَبِهَادَ الْأَصْلِ يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ عَنْ كَسِيرٍ مِّم مَوَادِ اضافتِ اللَّامِيَةِ کہتے ہیں ہمارا یہ جواب لے لیں اس سے بہت سے اشکالات جہاں اضافتِ اللامیہ ہے وہاں وہ اشکالات حل ہو جائیں گے کیونکہ میں نے بتایا کہ بہت سے اضافتِ اللامیہ ہوتی ہیں جن میں علماء لکھتے ہیں کہ اضافتِ اللامیہ ہے لیکن وہاں پر لام کا اظہار صحیح نہیں ہوتا تو بتلا دیا کہ بھئی لام کا اظہار ضروری ہے ہی نہیں بس وہاں لام کا مدلول یعنی اختصاص آنا چاہیے اختصاص جب اختصاص آ رہا ہے تو ہم کہیں گے اضافت بمانے لام کے ہے اگرچہ لام کا لفظوں میں ظاہر کرنا وہاں صحیح نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں وَبِحَادَ الْأَصْلِ اصل کہتے ہیں ضابطِ اور قانون کو کہتے ہیں وَبِحَادَ الْأَصْلِ اور اس قانون کے ذریعے يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ اشکال دور ہو جاتا ہے عن کثیر من مواد اضافتِ اللامیہ تھی اضافتِ اللامیہ کے بہت سے مادوں میں سے اس قانون کے ذریعے اشکال دور ہو جاتا ہے عن کثیر من مواد اضافتِ اللامیہ تھی اضافتِ اللامیہ کے بہت سے مادوں میں سے وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ الَا تَكَلُّفَاتِ الْبَعِيدَةِ اور احتیاج نہیں ہوتی ان میں تکلفاتِ بَعِيدَةِ دور دور کے تکلفات کرنے کی وہاں حاجت نہیں جیسے علم الفقہ وہاں کیا کہنا پڑتا ہے علم مخصوص بالفقہ دیکھو لام نہیں لاسکتے تو مخصوص ان کا لفظ لے آتے ہیں اور کُلُّ رَجُلِن تو کیا کہنا پڑتا ہے کُلُّ فَرْدِن لِرَجُلِن تو فرد لانا پڑتا ہے تو دور دور کی تکلفات کرنے کی پھر کوئی حاجت نہیں جب یہ ذابطہ لے لیا جائے کہ لام کا اختصاص اس اضافت میں ہونا چاہیے لام کا لفظوں میں ظاہر کرنا چاہے صحیح نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ الَا تَكَلُّفَاتِ الْبَعِيدَةِ اور احتیاج نہیں ہوتی ان میں تکلفات بعیدہ کی مِثْلُ کُلُّ رَجُلِن وَكُلُّ وَاہِدِن جیسے کُلُّ رَجُلِن اور کُلُّ وَاہِدِن یہ اضافت لامیہ ہے لیکن یہاں لام کا اظہار نہیں ہو سکتا بات صحیح نہیں رہتی تو اس میں تکلفات کرنے کی حاجت نہیں بس اختیساس آنا چاہیے یہاں بھی اختیساس ہے کُلُّن کے اندر عموم تھا کُل سارا کا سارا یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی لیکن آگے رَجُلِن نے آ کر بتلا دیا کہ یہ سارے کس کے افراد مراد ہیں رجُل کے مراد ہیں کسی اور چیز کے نہیں تو یہاں دیکھو اختیساس آ گیا تو یہ اضافت بمانہ لام کے ہے کہتے ہیں وَهُوَ دیکھئے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَهُوَ قَلِيلٌ اور یہ قلیل ہے بھئی پیچھے سب سے آخر میں مطن میں آیا تھا وَإِمَّا بِمَعْنَا فِي فِي ظَرْفِهِ یا اضافت فِي کے معنی میں ہوگی جب مضافل ہے مضاف کے لئے کیا ہو ظرف ہو صاحبِ کافیہ آگے فرمارے ہیں مطن مطن میں وَهُوَ قَلِيلٌ یہ جو اضافت فِي کے معنی میں ہے یہ عربی زبان میں قلیل ہے یہ عربی زبان میں عربوں کے استعمال میں قلیل ہے چنانچہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو اضافت بمانہ فِي ہے یہ عربی زبان میں قلیل الاستعمال ہے لہذا اکثر نحوی اس اضافت بمانہ فِي کو لوٹاتے ہیں اضافت بمانہ لام کی طرف کس کی طرف جیسے زربالیومی یہ اصل میں کیا ہے زربون فیل یومی تو یہ جو اضافت فِي کے ساتھ ہے یہ عربوں کے استعمال میں قلیل ہے لہذا اکثر نحوی اس اضافت بمانہ فِي کو لوٹا کر کیا بنا لیتے ہیں اضافت بمانہ لام بنا لیتے ہیں تاکہ اضافت کی قسمیں کم ہو جائیں اضافت کی قسمیں کم ویسے تو اگر فِي کو بھی شمار کریں گے تو تین قسمیں بن جائیں گی کوئی بمانہ لام کے ہے کوئی بمانہ مین کے ہے اور کوئی بمانہ فِي کے اور اگر آپ فِي کو لوٹا دیں گے کس کی طرف لام کی طرف تو پھر صرف دو قسمیں ہو جائیں گی یا تو اضافت بمانہ لام یا اضافت بمانہ مین ہوگی فِي ولی تو لوٹا دی کس کی طرف لام کی طرف تو قسمیں کم کرنے کے لیے نحوی حضرات یہ اضافت اضافت بمانے فی قلیل ہے تھوڑی سی آئی ہے تو اس کو کیا کر دو کسی ایک میں داخل کر دو تاکہ قسمیں کم ہو جائیں تین نہ بنیں بلکہ دو بن جائیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ تعویل کر کے اگر آپ اضافت بمانے فی کو قسمیں داخل کر دیتے ہیں اضافت بمانے لام میں تو پھر تو تعویل کر کے آپ اضافت بمانے مین کو بھی قسمیں داخل کر سکتے ہیں اضافت بمانے لام میں داخل کر سکتے ہیں توجہ ہے تو جواب دیں گے صاحب جامعی کہ بھئی اضافت بمانے مین کے عربی میں کسیر الاستعمال ہے لہذا کسرت استعمال تقاضہ کرتی ہے کہ اس کو ایک الگ بقاعدہ قسم بناو بھئی کیونکہ کسیر الاستعمال ہے اور ایک قسم قلیل ہے تو وہاں بہتر یہی ہے کہ اس کو کیا کر دو کسی ایک قسم میں داخل کر دو تاکہ قسمیں کیا ہو جائیں کام ہو جائیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اور اضافت کا فی کے معنی میں ہونا قلیل ہے عربوں کے استعمال میں اور یہ اضافت بمانے فی جو ہے اس کو لٹایا ہے اکثر نحویوں نے اضافت بمانے لام کی طرف دیکھو زرب اليوم آپ نے کیا کہا تھا زرب اليوم کس معنی میں ہے اب دیکھو یہ فی کے بجائے لام لائیں گے کہتے ہیں فَإِنَّ مَعْنَا زَرْبِ الْيَوْمِ مَعْنَا زَرْبٌ لَهُ اخْتِسَاسٌ بِالْيَوْمِ جس کا اختصاص ہے یوم کے ساتھ بِمُلَابَسَتِ الْوَقُوعِ فِيهِ ملابست کہتے ہیں تعلق کو اس تعلق سے کہ اس کے اندر یہ ضرب واقع ہوئی ہے توجہ ہے پھر دیکھو ادھر آپ نے کیا کہا تھا ضرب اليوم کس معنی میں ہے ضربن فیل یوم لیکن نحوی حضرات اس کو کس کی طرف لوٹا دیتے ہیں اضافت بمانے لام کے اور لام میں کونسا معنی ہوتا ہے اختصاص والا تو وہ معنی ذکر کریں گے دیکھو ادھر ضرب اليوم اس کا کیا معنی ہے ایسی ضرب جو مخصوص ہے اس اليوم اس دن کے ساتھ جو مخصوص ہے اس دن کے ساتھ بھئی کس طرح مخصوص ہے کہتے ہیں بھئی اعتبار کہ یہ ضرب اس دن میں واقع ہوئی ہے کہ اس کا وقوع اس دن میں ہوا ہے توجہ ہے تو دیکھو اختصاص والا معنی پیدا کر دیا کہ وہ ضرب جس کا اختصاص ہے اس یوم کے ساتھ اور کیوں اختصاص ہے کہ اس دن میں یہ واقع ہوئی ہے تو یہ اضافت بمانے فیل کو کس کی طرف لوٹا دیا اضافت بمانے لام کی طرف اللام کس لیے آتا ہے اختصاص کے لیے اور یہاں بھی اختصاص انہوں نے بتلا دیا کہ اس ضرب کا بھی اليوم کے ساتھ اختصاص ہے بھئی کہتے ہیں فَإِنَّ مَعْنَا ذَرْبِ الْيَوْمِ اس لیے کیونکہ یہ ضرب اليوم کا معنی جو ہے ضرب لہ اختصاص بھی اليومی ایسی ضرب کہ اس کا اختصاص ہو اس دن کے ساتھ بِمُلَابَسَتِ الْوُقُوعِ فِيهِ مُلَابَسَتِ کا کیا معنی؟ تعلق بھئی کس طرح دن کے ساتھ اختصاص ہے کہتے ہیں بِمُلَابَسَتِ الْوُقُوعِ فِيهِ اس تعلق سے کہ یہ اس دن میں واقع ہوئی ہے اس دن میں واقع ہونے کے تعلق کی لحاظ سے فَإِنْ قُلْتَ اگر آپ یہ کہیں فَعَلَا هَذَا يُمْكِنُ رَدُّ الْإِضَافَتِ بِمَعْنَا مِنْ اَيْزَنِ الْإِلَى الْإِضَافَتِ بِمَعْنَا اللَّامِ فَعَلَا هَذَا کہ اس بنا پر تو يُمْكِنُ مُمْكِن ہے رَدُّ الْإِضَافَتِ بِمَعْنَا مِنْ اَيْزَنِ کہ وہ اضافت جو مِن کے معنی میں ہے اس کو بھی لٹایا جا سکتا ہے الَلْإِضَافَتِ بِمَعْنَا اللَّامِ کس کی طرف اضافت بمعنی ہے لام کی طرف لِلْإِخْتَسَاسِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْمُبَيِّنِ وَالْمُبَيِّنِ اس اختصاص کی وجہ سے جو مبین اور مبین میں واقع ہوتا ہے بھئی دیکھئے خاتم فِزَّتِن خاتم مُزاف فِزَّتِن مُزافون اور یہ اضافت مِن کے معنی میں ہے خاتم مُن فِزَّتِن اور مِن کس لیے آتا ہے بیان کے لیے تو خاتم مُن یہ ہے مبین جس کو بیان کیا گیا اس خاتم میں ابحام تھا کہ یہ پتہ نہیں کس چیز کی ہے سونے کی ہے چاندی کی ہے لوہے کی ہے پیتل کی ہے آگے مِن کے ساتھ بیان آگیا مِن فِزَّتِن کے انگوٹھی کس کی ہے چاندی کی ہے تو یہ فِزَّا یہ ہوا مبین اس نے بیان کر دیا خاتم کی بارے میں تو خاتم کیا ہے جو پہلے آئے وہ ہے مُبَيَّن اور مِن کے بعد آئے وہ کیا ہے مُبَيِّن جو اس کو بیان کر رہا ہے توجہ ہے پھر سنو خاتم کا پتہ نہیں کہ کس چیز کی ہے فِزَّا نے آگے آکر بیان کر دیا کہ انگوٹھی کس کی ہے چاندی کی ہے تو انگوٹھی کیا ہوئی مُبَيِّن جس کو بارے میں بیان کیا اور چاندی کیا ہوئی مُبَيِّن جس نے اس کی جنس کو بیان کیا تو دیکھو مبین اور مبین میں بھی تو اختصاص ہوتا ہے مبین اور مبین میں بھی اختصاص ہوتا ہے کس طرح دیکھو خاتم فزتین اس فزا نے خاتم یعنی انگوٹھی میں اختصاص پیدا کر دیا بتلا دیا کہ یہ انگوٹھی چاندی کی ہے کسی اور چیز کی نہیں تو معلوم مبین اور مبین میں بھی کیا ہوتا ہے اختصاص تو لہٰذا جو اضافت مین کے معنی میں ہے اس کو بھی اختصاص والی صورت یعنی لام کی طرف لوٹا سکتے ہیں لہذا اس کو بھی لوٹانا چاہیے تو جواب دیں گے کہ نہیں چونکہ یہ کسیر الاستعمال ہے لہذا اس کو علیدہ قسم بنانا ہی ٹھیک ہے پھر دیکھئے فین قلت اگر آپ یہ کہیں فَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ رَدُّ الْإِضَافَةِ بِمَعْنَى مِنْ اَيْزَنِ الْإِضَافَةِ بِمَعْنَى اللَّامِ کہتے ہیں اس صورت پر تو ممکن ہے کہ اضافت بمانا مین کو بھی لوٹایا جائے اضافت بمانا لام کی طرف لِلْإِخْتَصَاصِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْمُبَيِّنِ وَالْمُبَيِّنِ اس اختصاص کی وجہ سے جو مبین اور مبین کے بیچ واقع ہوتا ہے قُلْ نَا اب جواب دے رہے ہیں قُلْ نَا ہم کہتے ہیں نعم ہاں کہ یہاں پر بھی اختصاص تو ہے لیکن لَمَّا کَانَتِ الْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي قَلِيلًا تو اس کو تو نحویوں نے لوٹایا اضافت بمانا لام کی طرف تَقْلِيلًا لِلْاقْسَامِ اضافت مانوی کی اقسام کو کم کرنے کے لیے وَأَمَّلْ اضافتُ بِمَعْنَى مِن فَهِيَ قَسِيرَةٌ فِي قَلَامِهِم اور باقی اضافت جو مبانا مین کے ہے تو یہ عربوں کے کلام میں کثیر ہے فَالْأَوْلَ بِهَا تو اس کے زیادہ لائق یہ ہے اَن تُجْعَلَ قِسْمًا عَلَا حِدَتِينَ کہ اس کو علیدہ قسم ہی بنایا جائے یہ بمانا مین کے اضافت کثیر ہے لہذا اس کے لائق یہ ہی ہے کہ اس کو علیدہ قسم بنایا جائے اور اضافت بمانا فِي قلیل ہے لہذا اس کو نحویوں نے کس کی طرف لٹا دیا اضافت بمانا لام کی طرف تاکہ اضافت مانوی کی اقسام قلیل ہو جائیں بات سمجھ میں آگئی نحو مثال کے طور پر اب آگے صرف مثالیں آ رہی ہیں مطن کے اندر دیکھو پہلے مطن دیکھو نحو غلام زیدین جیسے غلام زیدین یہ اضافت کس معنی میں ہے لام کے معنی میں آگے آ رہا ہے وَخَاتَمُ فِزَّتِينَ یہ اضافت کس معنی میں مِن کے معنی میں اور ضرب اليومی یہ اضافت کس معنی میں یہ فِی کے معنی میں ہے دیکھئے اب شرعہ کے ساتھ دیکھئے نحو غلام زیدین مِثَالٌ لِلْإِضَافَتِ بِمَعْنَ اللَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یعنی وہ ضرب جو واقع ہوئی ہے دن میں بات سمجھ میں آ جائے حل ہو گیا چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام